آپ نے سجدہ فرمایا لیکن مکہ کے مشروفوں میں سے سب کے سب کوئی ایک بھی نہیں بچا بے ساختہ ہی سجدے میں گر گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم یہ کیا کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک آدمی بچا مگر وہ بھی اتنا مجبور ہوا کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے کو لگائی اور اس نے کہا یار میرے سے نیچے نہیں ہوا جاتا میرے لئے اتنا ہی کافی ہے لیکن سوال یہ ہے تو مٹی کیوں مل رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کر کیا رہے ہیں قرآن نے ایسا ان کو جھنجوڑا یہ سورہ نجم ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے قریب تک ایمان نہیں لائے لیکن سوائے اس ایک آدمی کے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا باقی سب کو سجدہ نصیب ہوا اس کو ایمان نصیب باقی جن کو سجدہ نصیب ہوا تھا ان کو ایمان بھی نصیب ہوا دیر سویر آہستہ آہستہ جڑتے چلے گئے صرف یہ ایک آدمی جس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے کو لگائی تھی کہا یہ غزوہ بدر کے موقع پر بغیر ایمان کی مر گیا یہ ہے سور نجم اور اس کے بعد سور قمر کی فصاحت و بلاغت اس سے آگے بڑھ جائے گی اور پھر سورہ الرحمن کو تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی دلہن ہوتی ہے قرآن کی دلہن سور رحمن ہے کیسے اس کو سجایا گیا آجے آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ دلہن کو کس طرح سجایا گیا کہ ماں بھی تبلیغ کرنے لگی کہ اب نماز رہنے دے وضو کرے گی تو میک اپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا وہیں جا کر کے اکٹھی نمازیں پڑھ لینا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی اِذَا ہَوَا جب وہ ستارہ ڈوبے جب وہ ستارہ گرے کون سا ستارہ ہر ستارہ مراد ہو سکتا ہے اللہ نے ستاروں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں ہر ایک اپنی سڑک پر دوڑ رہا ہے غروب ہو رہا ہے نکل رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے کچھ کچھ تو ایک ایک منٹ میں کئی کئی کروڑ کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں مگر اس تمام کے باوجود کوئی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا ہے اگر وہ ذرا سا راستہ چھوڑ دیں بال کے برابر بھی تو کائنات کی شام ہو جائے تو ٹکرا جائیں گے آپس میں کائنات ختم ہو جائے گی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی ذا ہوا جب وہ ڈوبے جب وہ گرے اصلی ترجمہ گرنے کا ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے قرآن پاک الفاظ کچھ ایسے استعمال کرتا ہے کہ ہر دور کے لوگ اس کو اپنے علم کی وسعت کے اعتبار سے سمجھتے رہیں گے لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے کوئی حالات آئیں کہ اس کے حقیقی معنی منکشف ہو جائیں لوگوں کو لگے ستارہ گرتا ہوا جیسا کہ انشاءاللہ سور واقعہ میں آئے گا ایک لفظ سیسائی اس ستارے کی قسم کھا کر کے کیا کہتا ہوں قسم کے بارے میں پیچھے میں نے عرض کیا کیونکہ آج بڑا طبقہ نیا آیا اس لئے پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں قرآن پاک میں قسم اس لئے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ شک ہے کہ لوگ میری بات کو جھپلا دیں گے اس لئے وہ بات کو پکا کرنا چاہتا ہے نہیں قرآن پاک میں زور بھیان اور گفتگو میں طاقت پیدا کرنے کے لئے قسم کھائی جاتی ہے بہت کھاتے ہیں اس طرح کی قسمیں ہم بھی اور اس میں میں نے کہا مختلف معنی ہوتی ہیں خاص طور سے یہ معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر غور کرو اگلی بات خود ثابت ہو جائے گی جس چیز کی قسم کھائی گئی کہ ستارہ جب ڈوبے ستارہ ذرا سا میں نے کہا دردر ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے گی جس طرح ستارہ اپنے راستے پر ہی چلتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہیں بھٹکے تمہارے ساتھی وَمَا غَوَا اور نہ انہوں نے راستے کو چھوڑا جس طرح ستارہ اگر بھٹک جائے تو کائنات ختم ہو جائے عَلْيَازُ بِاللَّهِ اگر آپ راستہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر تو قیامت ہی آ جائے گی یہ کائنات ہے کس لیے یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ اللہ کہنے والا ہے جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اور وہ تو آپ پر ہی موقوف ہے اگر عَلْيَازُ بِاللَّهِ اللہ کے دین کا کام نہ کریں تو پھر تو دین ختم ہو گیا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ جس طرح ستارہ نہیں بھٹک سکتا اسی طرح سمجھو تمہارے ساتھی بھٹکے بھی نہیں وَمَا غَوَا اور وہ اللہ کے معنی چلتے چلتے آدمی غلطی سے راستے کو چھوڑ دے انہوں نے غلطی سے راستے کو نہیں چھوڑا وَمَا غَوَا غَوَا کے معنی جان بوجھ کر کے آدمی راستے کو چھوڑ دے انہوں نے جان بوجھ کر بھی سیدھے راستے کو نہیں چھوڑا اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ آپ سیدھے راستے میں ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور وہ نہیں بولتے ہیں عن الْحَوَا خواہش نفس سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا نہیں ہوتا ہے وہ اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا مگر وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرح وحی کی جاتی ہے اس پر اشکال ایک ہوگا کہ کچھ باتیں تو آپ نے اپنے طرف سے ارشاد فرمائیں اپنی مرضی سے اور پھر بعد میں آپ نے ان باتوں کو ختم بھی فرما دیا تو ان کے لئے کیا ہوگا تو جواب دیا مفسرین نے کہ ان میں سے بھی کوئی بات علیہ عزباللہ اپنی خواہش نفس سے نہیں فرمائی وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے فرمائیں البتہ اللہ تعالی نے دوسری بات نازل فرما کے یہ ایک فرما دیا کہ اب اس سے بہتر یہ بات ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا یہ وحی ہے یہ وحی کیسے آئی کس طرح پہنچی کون لے کر کے آیا آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اللہ تو آپ سے آ کر کے ہر روز نہیں مل رہا ہے عَلَّمَهُ سکھایا ہے اس وحی کو ہُو ان کو شدیدُ الْقُوَا ایک بڑے طاقت والے نے کون ہے طاقت والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ذو مرہ جو بڑے زور والا ہے اور اسی کا دوسرا معنی بہت خوبصورت ہے فَسْتَوَا تو پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا وہ فرشتہ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا سُمَّ دھنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا تو قریب ہو کر کے لٹک گیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ مَا أَوْحَا جو بھی وحی کی یہ وحی اوپر والا مضمون ہے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا یہ وحی ہے کس طرح وحی ہوتی ہے کہا ایک زبردست طاقت والا فرشتہ ہے وہ بالکل قریب آتا ہے اور آ کر کے پھر اللہ کی طرف سے وہ وحی کرتا ہے یعنی اللہ وحی کرتا ہے اپنے بندے کی طرف مَا أَوْحَا جو بھی وحی کرتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ اور جب فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے اور آپ کے طرف وحی کی جاتی ہے تو اس موقع پر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہی ہے اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ جھوٹ نہیں سمجھا دل نے مَا رَآ جو اس نے دیکھا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ان سے عَلَى مَا يَرَا اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور تم ہوا میں باتیں کر رہے ہو اور کوئی کہتا ہے ان کے پاس جن آتا ہے اور کوئی کہتا ہے ان کو دیوانگی ہو گئی اور کوئی کہتا ہے ان کو شاعری کا شوق ہو گیا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا کیا تم ان سے جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں یہ تیرہ بارہ آئیتیں ہوئیں ایک مرتبہ پھر پلٹیں بعض حضرات نے کہا کہ ان ساری آیتوں کا تعلق اللہ سے ہیں علمہ شدید القواء الزبردست طاقت والے اللہ نے زو مرہ زور والے نے آپ کو سکھایا فستواء وہ سیدھا کھڑا ہوا وہوا بالعفق الاعلا لیکن وہ بات زیادہ چلنے والی نہیں چونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ مناسبت نہیں ہے فستواء چلو ہم کہہ سکتے ہیں اس نے عرش پر تجلی فرمائی لیکن آگے ہے تدلہ تو وہ لٹک گیا یہ باتیں اللہ کے لئے مناسب نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفوع روایت میں ان تمام موقعوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے اور پہلی مرتبہ جو دیکھا اس روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے خواہش کی تھی کہ آپ اپنی شکل میں آئیے جو آپ کی اپنی شکل ہے ورنہ جب وہ غار میں آئے اپنی شکل میں نہیں آئے کس طرح آئے کبھی انسان کی شکل میں آئے کبھی ایک معروف صحابی حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں آئے اور کبھی اس طرح آئے کہ آپ کے دل کے اوپر ایک کلام نقش ہو رہا ہے لیکن آپ بظاہر کسی کو اس وقت میں دیکھ نہیں رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اپنی شکل دکھاؤ کبھی تو اس وقت تو انہوں نے نہیں لیکن دوسرے موقع پر جواب غارِ ہرا سے واپس آ رہے تھے اچانک آپ کو کہیں سے آواز آئی یا محمد السلام علیکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام آپ نے دائیں طرف دیکھا کچھ نہیں پھر سلام اسی طرح ہوا دائیں طرف دیکھا کچھ نہیں پھر اسی طرح سلام ہوا تیسری بار آگے پیچھے دیکھا کچھ نہیں پھر اچانک دیکھا اس مشرق کی جانب فعضہ ہوا وہی فرشتہ جو میں نے غارِ ہرا میں دیکھا تھا میں نے اس کو پوری طرح پہچانا اس نے پوری اس مشرقی پٹی کو گھیرا ہوا ہے اتنا بڑا اس کا جسم ہے یہاں تک کہ میں نے گنا اس کے چھے سو بازوں ہیں پھر وہ فرشتہ قریب آیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا پھر آپ کے اتنا قریب ہوا جتنی دو کمانے ہوتی ہیں اور پھر اس نے اللہ کی طرف سے وحی کی جو وحی کی اور یہ کون سے وحی تھی اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہ وحی جو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ تھی تو کیا اس جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تم ان سے جھگڑا کرتے ہو جن کو وہ دیکھتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سر کی آنکھوں سے اور خود آپ نے ایک موقع پر فرمایا میں نے حضرت جبرائیل کو اپنی ان آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے دیکھا صرف روحانی مسئلہ نہیں ہے تو تم ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا ایک اور بار نَزْلَةً اُخْرَا اترتے ہوئے ایک دوسری بار دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا دوسری بار اترتے ہوئے اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس صِدْرَة کے معنی بیری منتحہ کے معنی آخری آخری بیری کے پاس دیکھا تھا یہ کون صدرت المنتحہ ہے عرش کے ٹھیک نیچے ساتویں آسمان کے اوپر بیری کا کوئی درخت ہے کہ اوپر سے احکام یہاں تک آتے ہیں اور یہاں تک کی فرشتے یہاں تک جاتے ہیں اس کے آگے نہیں جاتے ہیں مگر یہ دنیا کی بیری کی طرح نہیں ہے آپ نے فرمایا تیز رفتار سوار اگر اس کے نیچے دوڑنا چاہے ایک سو سال تک بغیر سانس لیے مسلسل گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دوڑتا رہے اس کے سائے کو پار نہیں کر سکتا ہے اندہ سدرت المنتحہ سندرت المنتحہ کے پاس دیکھا تھا اندہا جنت المعوى جس کے پاس رہنے کی جنت ہے اِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَلْشَا یاد کرو یغْشَ السِدْرَةَ جب سدرہ کو اس بیری کے درخت کو دھانپ رہی تھی ما وہ چیز یغْشَ جو ڈھانپ رہی تھی مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا یہ میں نے آیت کل بھی آپ کو سنائی تھی شاگِباد اس وقت میں آپ نے کیا دیکھا کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے وقت محدود ہوتا ہے ابھی اس تک نظر پہنچی نہیں تو کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی آگے دیکھ لیا اور اس کا جب وقت آیا تب 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 ہی ختم ہو گیا فرمائے ایسا نہیں ہوا مَا ذَاغَ الْبَسَرُ نگاہ تیڑی بھی نہیں ہوئی وَمَا تَغَا اور نگاہ آگے بھی نہیں بڑھی وہ دیکھا جو اللہ نے دکھانا چاہا کیا دیکھا وَلَقَدْ لَقَدْ رَعَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو یہ ان آیات کا تعلق اس سے ہے تقریبا تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ انتا یعنی تیرہ سے لے کر کیے بیس انیس نہیں اٹھارہ نمبر کی آیت تک یہاں تک کی آیتیں میراج کے موقع کی ہیں اس موقع پر کیا ہوا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک گئے اور وہاں سے آگے ایک کمزور روایت کے مطابق کہ آپ کے لئے رف رف نام کا ایک پردہ آیا اس پر بیٹھ کر آپ تو آگے چلے گئے جبرائیل تو یہاں آپ چھوڑ کر یہی رہ گئے لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں نزلتاً اخرى اترتے ہوئے عندہا جنت المعوی اس کے پاس رہنے کی جنت ہے اس سے کیا مراد ہے بعض حضرات کہتے ہیں یہی وہ جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام تھے بعض نے کہا کہ یہی وہ جنت ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور بعض نے کہا یہی وہ جنت ہوگی جو ایمان وانو کو مرنے کے بعد قیامت کے بعد ملے گی واللہ حوالہ جب دھاپ رہی تھی بیری کو جو چیز دھاپ رہی تھی کیا دھاپ رہی تھی اسی روایت میں تفسیر ہے کہ آپ نے ایسے پرندے دیکھے جو لگتے ہیں کہ سونے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر بیری کے اوپر چھائے ہوئے ہیں کہ اس کو دھاپ رکھا ہے اور یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر کرنے میں مصروف ہیں اس موقع پر آپ نے کیا دیکھا نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی نہ آگے بڑھیں جو اللہ نے کھانا چاہا وہ دیکھا کس کو دیکھا یہ ایک بڑی اہم بحث ہے صحابہ میں بھی اختلاف رہا بعض حضرات نے کہا اللہ کو دیکھا اور بعض نے کہا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا قرآن پاتھ میں تو یہی ہے لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بلایا اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھیں قرآن پاک میں تو اتنہ ہی ہے لیکن وہ جو رویت کی بحث ہے اس میں چونکہ دوسری طرف بلکل مرفوع روایتیں ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حق جلنا مجدوہی کی زیارت کی اب وہ کس طرح کی کیا طریقہ تھا اگر ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے افرائیتم اللہ تول عزا یہاں ایک اور دوسرا بڑا اشکال ہے جس کا جس طرف کسی بھی شاید تفسیر والے نے زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ نہیں دی وہ کیا ہے کہ واقعہ محراج تو بہت بادکا ہے اور سورہ نجم تو بالکل شروع میں نازل ہوئی ابھی روایت گزر چکی تو وہ واقعہ جو بعد میں پیش آنے والا ہے اس کا ذکر پہلے کیسا ہو سکتا ہے دو ہی جواب ہیں اس کے یا تو یہ کہ وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا یہاں سے لے کر کے اٹھارہ نمبر کی آئے تک اس میں یہ معروف محراج مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور محراج ہے اس لیے کہ اس محراج جسمانی کے علاوہ روحانی طور پر بہت موقعوں پر آپ نے محراج فرمائی اس کا تذکرہ ہے اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں باقی صورت ابتدا کی ہیں مگر یہ بیج کی آیتیں بعد کی ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اَفَرَآئِتُمُ اللَّةَ وَالْعُزَّةُ اے مکہ کے کافروں میرے حبیب نے تو آسمانوں کی سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے ایک لمحے میں تم نے کیا دیکھا اَفَرَآئِتُم کیا تم نے دیکھا اللہ تا اللہ کو دیکھا اور وہ تیسری بعد والی منات والی مرتی دیکھی تم نے اس کو دیکھا تم نے کس کو دیکھا ہے تم کس کے نام پر بحث کر رہے ہو یہ تنز ہے اور یہ ان کے مشہور بڑے بڑے بت تھے ان کا تذکرہ ہے اور ان بتوں کے نام بھی سب کے سب مؤنس اور یہ مؤنس نام کیوں رکھے ہیں زیادہ تر وہ مؤنسوں کے ہی پجاری تھے اوپر سے پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اس لئے مضمون قدر مر گیا الکم الزکر ولہ الانسا تو کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں ولہ الانسا اور اس کے لئے بیٹیاں ہیں تلک اذن قسمت غیزہ تب تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے غیزہ کے معنی بھونڈی بے انصافی والی اور یہ لفظ بڑا عجیب سے خود بھونڈا لفظ بھدہ لگتا ہے بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن جہاں وہ فٹ آ رہا ہے وہاں کوئی دوسرا لفظ فٹ نہیں آئے گا تلک اذن قسمت غیزہ اصل میں عربی میں کہتے کس کو تھے دو آدمی مل کر کے چمڑا خریدتے تھے اور پھر کہتے تھے آدھا تیرہ آدھا میرا اور پھر طاقتور قسم کے لوگ مل کر کے اس کو پھارتے تھے لیکن حشیاری سے ایسے پھارتے تھے کہ یوں یوں پھٹتا چلا جاتا تھا تو ایک کے کھاتے میں تھوڑا سا بچتا تھا دوسرے کے اوپر دوسرا قبضہ کر لیتا تھا تو جب اس طرح تقسیم ہوتی تھی اس کو کہتے تھے تلک اذن قسمت غیزہ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا توت ہوں اور میں نے کہا تھا جاگنے والوں کی کٹڑیاں سونے والوں کے کٹڑے تلک اذن قسمت غیزہ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے اور یہ جو تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا اور کوئی کہہ رہا ہے ایک ایک کے نام رکھے یہ پانی برسانے والا یہ بیٹے دینے والا یہ بیٹیاں دینے والا یہ بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا تمہیں کس نے بتایا نہیں ہیں یہ مگر کچھ نام ہیں جو نام تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے ان کا نام رکھ دیا کسی کا نام دولت دینے والا کسی کا نام عزت دینے والا کسی کا نام خزانے دینے والا ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتارا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں من سلطان کوئی ثبوت کوئی دلیل کسی آسمانی کتاب میں تو پیش کرو ہی یتبعونا وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں الا ظن مگر گمان اور اندازے کے وما تہوالانفس اور وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں مگر اس کے جن چیزوں کی ان کا نفس خواہش کرتا ہے انفس ان کی جانے خواہش کرتے ہیں جو دل میں آیا جو خیال میں آیا بس وہی بکنے لگ گئے اور سنو اندازہ بھی چل جاتا ہے لیکن آدمی کے پاس حقیقت آ جائے پھر اندازہ چلے گا ایک آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے اندازہ لگایا تحقیق کی یہی سمجھ میں آیا قبلہ ادھر ہے نماز ہوئی کی نہیں ہوئی بولو ہو گئی لیکن دوسرا آدمی اس کو سو آدمی بتا رہے ہیں دیندار بتا رہے ہیں قبلہ ادھر ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مگر میرا اندازہ ہے کہ ادھر ہے اب نماز ہو جائے گی وَلَقَدْ جَاعَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْحُدَىٰ اندازوں پر چلنے والو اند وشواش پر چلنے والو وَلَقَدْ جَاعَهُمْ اور یقیناً آ چکی ان کے پاس مِنْ رَبِّهِمْ اور پھر کیا انسان کے لئے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے بس گھر بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہیں مگر پھر بھی چونکہ ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں اس لئے فرشتوں کو ہمیں جنت میں لے کے ہی جائیں گے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى تو اللہ ہی کے لئے دنیا بھی ہے اللہ ہی کے لئے آخرت ہے دنیا بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا آخرت بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا اللہ ہی کی دنیا اللہ ہی کی آخرت ہے اللہ ہوا اکبر وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیتی ہیں کس نے کہا کم مِن مَلَكٍ کتنے فرشتے ہیں فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ کام نہیں آتی ہے لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ کام نہیں دیتی ہے ان کی شفاعت شیئن کچھ بھی اِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ ہی ان کو اجازت دے دے جب اللہ اجازت دے دے تو بات دوسری وَنَا ان میں سے کسی کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی مگر اللہ کس کے لیے دے گا لِمَنِي شَا جس کے لیے چاہے گا وَيَرْضَ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ تو ناراض اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام بنا دیں گے شاید اندر پنکھا چل رہا ہے بندکھا تو بلے انوائٹر بیٹھ رہا ہے اَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حقیقت یہ ہے بے شک وہ لوگ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں لَيُسَمْنُونَ الْمَلَائِكَةِ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیت الْقُمْسَى عورتوں کے جیسے نام انہوں نے نام رکھے ہیں ورنہ اللہ نے کون سے فرشتے کو نعوذ باللہ عورت بنایا جسے گزر چکا کہ تمہیں یہ پہلے پتا کیسے چلا کہ فرشتے عورتیں ہیں یہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم کوئی جانکاری نہیں علم کی تین باتیں پیچھے گزر گئیں کوئی آسمانی کتاب نہیں کسی پرانے نبی کی حدیث ان کے پاس نہیں کوئی عقل کی ان کے پاس دلیل نہیں اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ نہیں پیچھے چلتے ہیں یہ مگر اندازے کے وَإِنَّ الظَّنْ اور بے شک اندازہ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا کچھ کام نہیں آتا ہے حق کے مقابلے میں لا يُغْنِي کام نہیں آتا ہے شئیعا کچھ بھی من الحق تھی حق کے مقابلے میں کوئی میں نے مثال دے کر بتا دیا کہ جب سچ آ جائے حق آ جائے پھر اندازہ چلنے والا نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی اندازہ کس کا اندازہ قلودانش کے اوپر جو مبنی ہو جو زد پر مبنی نہ ہو جس کو لوگوں نے ذہین لوگوں نے عقل والے لوگوں نے سوچا ہو اور وہ بھی ہم پڑھ چکے سور سبا میں کہ عقل والے انسان جب بھی سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے وہ حق تک ضرور پہنچیں گے مگر سوچ نہیں نہیں چاہتے فَآرِضَ عَمَّنْ تَوَلَّا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑ لیجئے عَمَّنْ تَوَلَّا ہر اس آدمی سے جس نے مو موڑا عَمَّنْ ذِكْرِ نَا ہماری یاد سے جس نے ہماری یاد سے مو موڑا آپ ان سے مو موڑ لیجئے اور ان سے مو موڑنے کا مطلب ان کے لئے پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں ہاں نصیحت تو کرنی ہے مگر حال کیا ہے اس کا انہوں نے ہماری یاد سے مو موڑ لیا ہم کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ گویا گھلا ہے شکوا ہے میں ان کا مالک میں نے اتنی نیامتیں دیں مگر یہ مجھ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور نہیں چاہتے ہیں سوائے دنیا کی زندگی کے بس دنیا بس دنیا بس دنیا اور ان کا کوئی مقصد نہیں اللہ اکبر دیکھئے دنیا داری کس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھیں کہ دنیا داری اس کو کہتے ہیں جو دکان پر بیٹھے وہ دکان وہ دنیا دار ہے جو کئی منڈی میں جائے وہ دنیا دار ہے اگر اس کا نام دنیا دار ہو تو سارے صحابہ دنیا دار ہو جائیں گے اس کا نام نہیں ہے دنیا دنیا اس کا نام ہے کہ آدمی یہ تیہ کرے کہ وہ جی کس لیے رہا ہے آدمی یہ تیہ کرے کہ وہ پیسہ کس لیے کما رہا ہے مقصد زندگی اس کا کیا ہے چاہتا کیا ہے ایک بڑا طبقہ ہے لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نہیں چاہتے ہیں سوائے دنیا کے اور خاص طور سے کہتے ہیں ستنہ سو چالیس میں ایک یہودی نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں ایسی بھوک لگاؤں گا انسانوں کو کہ مرتے دم تک ان کا پیٹ نہیں برے گا ایک دوڑ لگ جائے گی میری کوٹھی اتنی اس کی اتنی بڑی ہو گئی ہے میری گاڑھی ایسی اس کی ایسی ہے اس دوڑ میں انسان ایسا کھو جائے گا کہ یہاں تک کہ جب موت سر پر آ جائے گی اس وقت کوئی ایک اچھا مرنا بھی تھا اس کا تو خیال ہی نہیں رہا کھلا یہ راز جانے جان اس نامرادی میں کفن دینا بھول گیا تجھے سامان شادی میں باپ نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا مگر کفن دینا یادی نہیں رہا پوتوں اور پڑ پوتوں کے لیے بھی دیا مگر کفن نہیں دیا اور شادی کے آٹھ میں دن بیٹی مر گئی تو اس پر اس نے کہا کھلا یہ راز جانے جان اس نامرادی میں کفن دینا بھول گیا سامان شادی میں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ مرنہ بھی تھا ادھر بھی جانا تھا ورنہ کفن بھی دیتا میں نے تو تیرے بیٹوں کے لیے بھی جہز دیا پوتوں کے لیے بھی دے دیا کہ سب کچھ ہی کٹھائی لے لو ہائے ہائے جن کو ہماری یاد جنہوں نے ہماری یاد سے مموڑ لیا اور یاد رکھیں کہ انسان پر جو شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کی یاد چھینتا ہے ذکر چھین لیتا ہے قرآن پاک میں آ رہا ہے شیطان نے ان پر قفضہ کیا بس ان سے اللہ کا ذکر چھین لیا اللہ کی یاد چھین لی اب خدا کی یاد آتی نہیں ہے پھر مصیبتوں میں بھی پھستا ہے پریشانیوں میں بھی سب کو یاد کرتا ہے ادھر فون کرو ادھر فون کرو یہاں دوڑو وہاں دوڑو اگر نہیں دوڑتا نہیں یاد کرتا تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے لالکہ اور اللہ کو بھی کب یاد کرتے ہیں جب بہت مایوس ہوتے نا تو قوہ مضمحل ہے غالب اب تو اللہ ہی اللہ ہے پھر کہتے ہیں مولی صاحب ہر جگہ سے مایوس ہوگیا آپ دعا ہی کر دیجئے اب دعا ہی کر دیجئے یعنی دعا کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں اگر ہمارے پاس ہمارے اسباب چل جاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت تھی دعا کرنے کی لیکن چونکہ اور کوئی کام چلا نہیں تو چرو لاشتے آپ دل کے سہارا دن تسلی دینے کے لیے اب دعا ہی کر لیجئے قوہ مضمحل ہے غالب اب تو اللہ ہی اللہ ہے ولم یرد الا الحیات الدنیا نہیں چاہتے مگر دنیا کی زندگی کے ذالک مبلغہ من العلم ہائے ہائے وہ انسان جو اللہ کا خلیفہ بن کر آیا وہ انسان جس کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں پیدا ہوئیں بنائی گئیں ذالک مبلغہ من العلم کیا ان کے علم کے پہنچنے کا یہی مقام ہے انہوں نے بڑی چھلنگ ماری بس اتنے علم ہے ان کا اور ایک مرتبہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم پر دوبارہ غور کریں کیا حقیقت نہیں ہے دس مضمون میں کوئی پی اجدی کر لے گا اس کے باوجود کیا کر رہا لم یرد الا الحیات الدنیا دنیا کے سوا کچھ چاہ نہیں رہا ہے ہرے تجھے اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا کیا گدے بیل یہی کام نہیں کر رہے تھے تو پھر تو کس لیے پیدا ہوا تھا کیا گھلا ہے یہ ذالک مبلغہ من العلم کیا ان کے پہنچ علم کے پہنچنے کا یہی مقام ہے بس اس سے آگے نہیں بڑھا کہ یہاں کھایا کھمایا اور رہا لگایا اور مر گیا ان ربکہ آلم تیرا رب خوب جانتا ہے بمنظل یہ کس کے جواب میں ہے جب یہ باتیں کہیں گئیں تو مکہ کے کافر کہتے ہیں بھٹک گئے یہ فزل گئے ارے مزے مارو عیش دنیا کوش عالم دیگر نہیں مزے مارو یار دوبارہ زندہ ہوا کس نے دیکھا ان ربکہ ہوا آلم تیرا رب خوب جانتا ہے بمنظل اس کو جو بھٹک گیا ان سبیلی ہی اس کے راستے سے وہ ہوا آلم اور وہ خوب جانتا ہے بمنہ تدا ان کو جنہوں نے اس کو جس نے ہدایت پائی کر تیرا اس کو معلوم ہے سب کچھ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ ہی کا ہے جو زمین میں ہے اللہ جس کو دے گا اس کو ملے گا جس کو اللہ نہیں دے گا نہیں ملے گا اور یہ قیامت کیوں وفا ہوگی پھر لِيَجْزِيَا لَّذِينَ تاکہ اللہ بدلہ دے اللہ دینا اساؤو ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے گندے کام کیے بِمَا عَمِلُوا ان کے کرتوتوں کا ان کے کاموں کا ان کو بدلہ دے وَيَجْزِيَا لَّذِينَ احسَنُوا اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو احسن جنہوں نے بہت اچھے کام کیے بِالحُسْنَا ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اچھائی کی وجہ سے اللہ ان کو بہترین بدلہ دے یَيَجْزِيَا لَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْعَاقِبَةِ الْحُسْنَا یا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ان کو بہترین انجام کا بدلہ دے توجہ کون لوگ ہیں اچھے کام کرنے والے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْعِسْمَ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بہت عرصے کے بعد ادھر دھیان گیا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا شیطان آدمی کو کدھر لے جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ بچتا ہے مگر بڑے گناہ کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے ارے غیر محرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ چھونا گناہ کبیرہ آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا ہاتھوں کا زنا پاؤں کا زنا اس کو آدمی نہیں گناہ سمجھ رہا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات کہ میں بہت پریشان ہوں آج گھر سے نکلا جوتی پہننے تھی پہلے بایاں پہل میں دائیں میں پہن لی یہ بہت اچھی بات ہے پہننے تھی ایسے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام تو کر گئے وہ آپ کو یاد نہیں آئے اور یہ بات یاد رہ گئی قبائر اللہ قرآن پاک نے تین جگہ توجہ دلائی بڑے گناہوں سے بچو شرک کر رہا ہے انسان کفر کر رہا ہے اللہ اکبر شرک کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں اللہ ایجتنیبون قبائر الاسم وہ جو بچے بڑے بڑے گناہوں سے اور یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے لئے سور نسا میں گزر چکا کہ ان گناہوں کو تو ہم بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں ان گناہوں کو تو ہم نمازوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں ان گناہوں کو تو ہم فرشتوں کی دعاوں کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں لیکن بڑے گناہ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے اور وہ بڑے گناہ گناہ کبیرہ وہ منگائے تھے بھئی لائے میں نے ایک ہمارے ساتھی نے کم سے کم سو بڑے گناہ وہ جو بہت موٹے اور ہماری زندگی میں رمہ دمہ ہیں ان کی ایک لسٹر ہے آدمی کے سامنے ان سے تو بچے وہ ان کے پاسیں لے لیجئے گا ویسے سو ہی نہیں ہیں ہیں تو بہت کبائر الاسم کس کو کہتے ہیں ہر گناہ جس کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہر گناہ جس کے لئے اللہ نے فرمایا اس پر غضب ہو ہر وہ گناہ جس کے اوپر جہنم کی دھمکی دی گئی وہ سب کے سب گناہ ہر وہ گناہ جس سے منع کیا گیا وہ گناہ جس کو کرنے کے لئے کہا اور انسان نے نہ کیا وہ گناہ اللہزین ایجتنبون کبائر الاسم جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائیوں کی بات تو سے اللہ لم مگر لمم چھوٹے چھوٹے گناہ معمولی سے گناہ کون سے معمولی سے گناہ جو ان کبائر کے مقابلے میں ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں اور حادثاتی طور پر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا اور انسان نے فوراں توبہ کی یہ بھی لمم ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے نیک لوگوں کے لئے بھی بچنا آسان کام نہیں ہے بچنا ہے بڑے گناہوں سے ان چھوٹے گناہوں کے لئے تو تیرا رب بڑی وسی مغفرت کرنے والا ہے اور بڑے گناہوں کے لئے بھی اگر توبہ کرے تو بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا گناہ شرک ہے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے چھوٹے گناہوں سے آدمی کہے میں بڑا پاک صاف ہو گیا ہوں فرمایا نہیں ہو سکتا وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے پیدا کیا تھا تم کو من الارضی زمین سے زمین سے پیدا کیا تمہارے باپ کو زمین سے وہ خوراک پیدا ہوئی جس سے تم بنے اور تمہارے جسم کے جتنے اجزاء ہیں وہ بھی کہاں سے آئے زمین سے وہ انسان میں شگر ہے انسان میں آئرن ہے اور کیا کیا بلائے ہیں سب کی سب کس کے اجزاء ہے وہ تم کو جانتا تھا جب تم اجن جنین تھے چھوٹے بچے تھے تمہاری ماں کے پیٹوں میں ماں کے شکم میں جو تم جنین تھے چھوٹے بچے وہ تب بھی تم کو جانتا تھا لہذا اپنے آپ کو پاک مت سمجھو چھوٹے چھوٹی باتوں سے بچنا بہت مشکل ہے البتہ بڑے گناہوں سے آدمی بچے کبیرہ گناہوں سے اور جیسا گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کوشش پوری کرنی ہے لیکن آسان کام نہیں ہے کرتے رہنا ہے اور کر کر کے درتے رہنا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے کہ نہیں معلوم کون سی خطا کے اوپر پکڑ ہو جائے ہماری نمازیں ہمارے روزیں تصور کریں اگر اللہ کے نیک بندے بھی ایسی نمازیں پڑھتے قبول ہو جاتی وہ یہ تو وضع امید کرتے ہیں اللہ کر لے گا قبول وہ خوب جانتا ہے اس آدمی کو جس نے تقوی اختیار کیا جو اللہ سے درا جو بڑے گناہوں سے بچا اور جو بڑے گناہوں سے نہیں بچتا اللہ سے نہیں درتا پھر وہ کس بے دینی میں مبتلا ہو جاتا ہے اگلی رکوع کے اندر بات اسی سے شروع ہو رہی ہے اَفَرَعِتَ الَّذِي تَوَلَّا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑھنے والے کیا تُو نے دیکھا الَّذِي تَوَلَّا جس نے مو موڑ لیا ابھی پیچھے کہا تھا نا جس نے مو موڑا کس سے اَن ذِكْرِنَا ہماری یاد سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور نہیں چاہتا ہے سوائے دنیا کی زندگی کے جس نے موڑا اب وہ دونوں باتیں دنیا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے اور آخرت سے مو اس نے موڑ لیا وَآتَا قَلِعِلَا اور اس نے تھوڑا سا دیا وَأَقْدَا اور پھر وہ سخت ہو گیا کنجوس بن گیا اَقْدَا کہتے ہیں بنجر زمین بنجر ہو گیا کچھ دیا ہی نہیں آئندہو علم الغید کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے فَهُوَ يَرَا جس علم کو وہ دیکھ رہا ہے اَمْ لَمْ يُنَبَّعْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى کیا اس کو نہیں بتائے گئی وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی وَإِبْرَاہِمَ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی کون ابراہیم الَّذِي وَفَّا جنہوں نے پورا پورا دے دیا دوبارہ اس آیت پر غور کریں یہ کچھ لوگ تھے جن کی طرف اشارہ ہے اور وہ تھے نہیں وہ آج بھی ہیں بہت سارے لوگ بڑے زدی اور اڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا آج بھی پارٹیوں کے لئے مثلا کہیں پیسے مانگنے گئے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے پیسے ہیں میرے پاس مگر میں نے صرف یہ پندرہ لاکھ روپیہ اپنے محلے میں مسجد بنانے کے لئے رکھا ہے اوہ چھوڑ یار جو نماز پڑھیں گے وہ مسجدیں بھی بنا لیں گے اب یہ کہے گا مجھے تو آخرت سے ڈر لگتا ہے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے اوہ یار پارٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے آخرت کے عذاب اور جب آخرت آئی گی تب دیکھ لیں گے نا اب بندہ جب زیادہ ہی پریشان ہوگا تو یہ کیا کہیں گے بہت سارے ایسے نوز باللہ اندر کے بالکل کالے لوگ کہہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب میرے ذمہ میں ڈال دیں میں دیکھ لوں گا وہاں چل تیرے گناہ میرے ذمہ بہت لوگ کہتے ہیں مجھے دے دے ووٹ اس مرتبہ جو تیرے پاپ وہ سب میرے ذمہ ہیں یہ مکہ کے کافر بھی کہتے تھے کہتے ہیں ولید ابن مغیرہ بڑا مالدار تھا قریب تھا ہے کہ یہ ایمان قبول کرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ملاقات کرتا تھا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آنے جانے لگ گیا تو تھوڑا سا مائل ہو گیا دین کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ دین کی باتیں بتانے لگے لیکن اچانک کیا ہوا ابو جہل کو پتا چل گیا تو معلوم ہے اس نے وہ موں بنایا اور موں لٹکا گئے کہ نے لگا بھئی کیا بتائیں یہ تو آج تیرے بارے میں بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ تیرا دیوالیا ہو گیا جی بھئی حال کی مائک کیوں نہیں آن کی کوئی جانتا ہے نہیں دیکھو یار یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ اتنی بچیاں بیٹھتی ہیں وہاں ایک تو وہ واقعہ وہاں وہ پیچھے آپ سن چکے ہیں دوسرا واقعہ ابو جہل اس سے ملا پھر ایک مرتبہ یہ مائل ہوا دین کی طرف اس کو کہا چکر کیا ہے تیرا کہتا ہے یار باقی سب کچھ میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن جب یہ آخرت کے عذاب سے ڈھہتے ہیں نا اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں لگا دیئے تو مجھے ڈھر لگتا ہے آخرت سے اس نے کہا چل تو کام ایک کا تیرے پاس پیسے کافی ہیں مجھے اتنے پیسے دے دے تاکہ میں اس دین کو مٹا سکوں اور تیرے جتنے گناہ ہیں وہ میرے ذمہ اور جو تجھے آخرت میں سزا ملنی ہوگی وہ میرے ذمہ اللہ اکبر پھر کیا ہوا ایک قسط دی اس نے ابو جیل دوسرے دن دوسری قسط لینے کیلئے آگیا ہم نے کہا جا دفع ہو یار تیرے باپتہ دینا ہے میں نے کیا کیا آپ نے دیکھا اس آجمی کو جس نے مو موڑا واتا قلیلا اور تھوڑا سا دیا و اکدہ اور کنجوس بن گیا کہنے لگا تیرا کو میں نے دین دینا ہے چل میں خود فیصلہ کروں گا جو میں نے کرنا ہے دونوں کو کہا گیا جو کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ میرے ذمہ کیا اس نے غیب کو وہاں دیکھ لیا وہ کر لے گا ایسا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا تو تم مجھے وہاں معاف کرا دے نا کیا اس نے جا کر کے وہاں دیکھ لیا ہے کیا ان کو خبر نہیں دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں الَّذِي وَفَّا جنہوں نے پورا پورا دیا وفاداری کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیا اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے وطن کو بھی قربان کر دیا وفا وفاداری کی حد کر دی سب کچھ دے دیا وہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور خود قرآن پاک میں آگیا اللہ تَذِرُ وَعْذِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَ کہ کوئی جان نہیں بوجھ اٹھائے گی وزر اُخْرَ دوسری جان کا بوجھ کوئی کسی کا بوجھ کوئی اٹھا لے ہم پڑ چکے سورہ لقوان میں اللہ اکبر باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آرہا ہے بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آرہا ہے کرے کوئی اور بھرے کوئی لیکن صحابہ نے اس کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد ایمان اور کفر ہے کہ ایک آدمی کفر پر مرا اس نے کہا تیرے کفر کا جرم میرے ذمہ میں خود نمٹ لوگا اور کوئی آدمی منافقت پر مرا اور منافقت کی محنت کرتے ہوئے مرا اس نے کہا تیرے جرم سارے میرے ذمہ رہی بات یہ کہ کوئی ایمان والا اور نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اس کے بچے اس کے لئے کچھ دعائیں کریں اور اس کے لئے حسال سواب کریں اور اس کے لئے اور نیکی کے کام کر کے یہ حدیث سے ثابت ہے اور تمام صحابہ کا اس پرامل ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور خاص طور سے کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ کر کے چلے گئے وہاں جا کر کوئی دوسرا بوجھ اٹھا لے اور یہ بات کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ چیز ہے جس کی اس نے کوشش کی اور یہ بات کہ انسان کی کوشش سوفیرا ان قریب اس کو دکھائی جائے گی جو جو محنتیں کر رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کے نتیجے دیکھے گا تم یجزاہ الجزاء اللوفا پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا الجزاءالعوفا پورا پورا بدلہ اس کو مل جائے گا اور یہ بات کہ تیرے رب ہی کے پاس انتہا ہے پلٹ کر وہیں جانا ہے آخر وہیں پہنچنا ہے اور کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی وہی تو اضحکا ہساتا ہے اور وہی تو رولاتا ہے اور وہی تو وہی اللہ اماتا مارتا ہے واحیا زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى اور یہ بات کہ اسی نے پیدا کیا الزَّوْجَئِنِ دو جوڑوں کو الزَّكَر مرد کو وَالْأُنْسَى اور عورت کو مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا ایک قطرہ ناپاک سے اِذَا تُمْنَا جو وہ ٹپکایا جائے ایک ہی قطرہ اس سے کوئی مرد کوئی عورت اور اسی سے مختلف ذہن کے اور مختلف مزاج کے اور مختلف شکل و صورت کے انسان پیدا کر دیتا ہے وہ اللہ مردوں کو مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى یہی بات اور اسی کے ذمہ ہے النَّشْأَةَ الْأُخْرَى دوسری مرتبہ زندہ کرنا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور وہی تو ہے ہُوَ أَغْنَى اور اس کے سرمایے کو اس کے پاس رہنے دیتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑا مالدار بناتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی وہی مالدار بناتا ہے اور وہی غریب بھی کر دیتا ہے ابھی روڑ پتی ابھی کروڑ پتی ابھی کروڑ پتی ابھی روڑ پتی وَأَنَّهُ عَرَبُ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی تو شعرہ کا رب ہے یہ شعرہ کون ہے ایک ستارے کا نام تھا جس کو عرب کے لوگ پوچھتے تھے اللہ ہے وَأَنَّهُ أَحْلَقَ عَادًا الْأُولَى اور وہی تو ہے جس نے قوم عاد کو حلا کیا مگر قوم عاد عرب کے لوگ دو قوموں کو کہہ دیتے تھے حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو بھی قوم عاد کہتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی قوم عاد کہہ دیتے تھے لیکن فرق کرنے کے لئے ایک کو کہہ دیتے تھے آدِ عَال عادِ اولَى دوسری کو کہتے تھے عادِ سانیہ اور یہ دوسری عادِ ثانیہ اس کو عاد کیوں کہتے تھے اس لئے کہ قوم عاد ہی کے بجے ہوئے لوگ یہ تھے اللہ اکبر وَأَنَّهُ أَحْلَقَ عَادًا الْأُولَى اور وہی تو ہے جس نے پہلی قوم عاد کو حلا کیا اور دوسری کو بھی وَسَمُودَا اور قوم سمود کو حلا کیا فَمَا أَبْقَا تو ان کو باقی نہیں چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلَ اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو حلا کیا اِنَّهُمْ قَانُوْ هُمْ عَضْلَمْ وہ بڑے ظالم لوگ تھے ہم عظلم عظلم اس میں تفضیل اس لئے واحد ہو کر جمع کی خبر بن رہا ہے ہم عظلم یعنی قانو کی خبر بے شک وہ ایسے لوگ تھے بڑے ظلم کرنے والے تھے وَأَتْغَا اور بڑے سرکش تھے حدوں کو کراس کر رہے تھے وَالْمُؤْتَفِقَتَ أَحْوَا اور وہی تو ہے جس نے المُؤْتَفِقَتَ پلٹنے والی بستیوں کو اخوا پٹخ دیا کونسی بستیاں مراد ہیں حضرتِ لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم کی بستی فَجْعَلْنَا حَالِيَهَا سَافِلَهَا ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا فَغَشَّهَا مَا غَشَّا تو دھانپا اوپر سے اس بستی کو جس چیز نے دھانپا پہلی تو بستی پلٹی اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش برسی اسی کو کوئی دھانپ لیا جس چیز نے دھانپا فَبِعَيَّا لَاِ رَبِّكَ تَتْمَارَا تو اے انسان بِعَيَّا لَاِ رَبِّكَ اپنے رب کی کونسی نشانی کے بارے میں تَتْمَارَا تو جھگڑا کرے گا حَذَا نَزِيرٌ مِّنَ النُّزُرِ الْأُولَى یہ آگاہ کرنے والے ہیں یہ دھانے والے ہیں مِنَ النُّزُرِ الْأُولَى پہلے ڈرانے والوں میں سے عزفتِ الْآزِفَى مطلب جس طرح اس سے پہلے حُود علیہ السلام آئے سالح علیہ السلام آئے لوت علیہ السلام آئے لیکن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے ان کو آگاہ کیا تھا حَذَا نَزِيرٌ مِّنَ النُّزُرِ الْأُولَى یہ بھی آگاہ کرنے والے ہیں پہلے آگاہ کرنے والوں میں سے عزفتِ الْآزِفَى اس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اے انسان وہ تم کو مرنا ہے اور اس کائنات نے اس دنیا نے اس عالم نے مرنا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور وہ جس گھڑی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے مالک کے سامنے جانا ہے عظیفت العظیفہ عظیفت قریب آ لگی ہے العظیفت قریب آنے والی آ چکی بس آ چکی سمجھو یہ آئی ہے لئی صلحہ من دون اللہ کاشفہ نہیں ہے اس گھڑی کے لیے اللہ کے سوا کاشفت کوئی کھولنے والا اس کو کوئی جاننے والا نہیں اس کو کوئی برپا کرنے والا نہیں اس کے بارے میں کوئی بیان کرنے والا نہیں اللہ ہی جانتا ہے اس لئے اللہ بیان کر رہا ہے اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تو اے انسانوں کیا تم اس قرآن کے بارے میں ہی تحجب کرتے ہو اتنا کچھ کہا گیا اور پھر نہیں مانتے وَتَضَحَكُونَ اور ہسی کرتے ہو ہستے ہو وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے نہیں ہو وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت کرتے ہو اور تم قرآن کے لئے قرآن کا نام آتا تو کھیلتے ہو دونوں مانا اس کے غفلت بھی کرتے ہو بے خبری میں پڑے ہوئے ہو اور قرآن کی مزاک اڑاتے ہو فَسْجُدُو اے ساری دنیا کے انسانوں جھک جاؤ لِلَّهِ اللہ ہی کے لئے وَعْبُدُو اور اسی کی عبادت کرو یہ وہ آیت پڑھی آپ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ کیا اور جو مان چکے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا لیکن میں نے کہا کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا مجھے قرآن کا یہ جو پرسر ایسے چل رہا ہے نا دیکھوئے اَفَرَعِتَ الَّذِي تَوَلَّ وَعْتَا قَلِيلٌ وَاَكْدَا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى اَمْ لَمْ يُنَبَّى بِمَا فِي اصْحُفِ مُوسَى یہ انداد ان کو ایسے جھنون رہا تھا وہ بے سوچے ہی خود بخود سجدے میں گر گئے گر گئے نہیں اللہ نے گرا دیئے تو آپ بھی اس موقع پر سجدہ کر لیجی اللہ اکبر کہہ کر کے ایک سجدہ کرتے ہیں جس میں اللہ کی حمد اس کی بڑائی اس کی تصمیح بیان کرتے ہیں سجد وجہی لِلَّذِي خَلَقَهُ فَتَوَّرَهُ فَاحْسَنَ سُوَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَاحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس کے لئے اور بھی تصمیح اس کے لئے اور بھی تصمیح سجد وجہی للذی خلقه فصوره و احسن سوره فشق سمعه و بسره فتبارک اللہ احسن الخالقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر سورہ قمر شروع ہوتی ہے لوگو ابھی کہا تازفت العازفہ آنے والی قریب آ چکی ہے آگے اس کی نشانی بیان کی گئی اقتربت الساعت قیامت قریب آ لگی ہے و انشق القمر اور چاند پھٹ چکا ہے دو ٹکڑے ہو چکا ہے مشہور واقعہ ہے سحا نے اس کو نقل کیا باقی تمام روایتوں نے بھی کہ مکہ کے مشرقوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو توڑ کر کے دکھاؤ آپ نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے ٹوٹا اور انہوں نے دیکھا ایک ٹکڑا ایک طرف جا رہا ہے ایک طرف دوسرا دوسری طرف جا رہا ہے اور بیچ میں پہاڑ آ گیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ سب تو انہیں جادو کیا ہے اس کے باوجود کہ باہر کے قوائل آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے چودمی کی رات کو اس طرح کا واقعہ دیکھا مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اقتربت الساعت قیامت قریب آ لگی ہے وَنْ وَقْ وَنْ شَقْقَ الْقَمْرِ اور چاند پھٹ چکا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے وَإِنْ يَرَوْ آَيَا اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی یُعْرِدُو اعراض کرتے ہیں مُمُور لیتے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے لوگ نظریں باندھ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے یہ بھی نظر باندھ گئے وَقَذَّبُوا وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ لیکن یہاں ایک اہم بات تاریخ فرشتہ محمد بن قاسم فرشتہ نے لکھی اس نے ایک روایت نقل کی بہت مضبوط روایت کہ اس وقت میں ہمارے ہاں یہ جو ماراشتر کا علاقہ یہ مالہ بار کہلاتا تھا اس کا جو راجہ تھا اس نے اپنی ڈائیری کے اندر کچھ نوٹ کیا جو ایک زمانے کے بعد جب یہاں ایمان والے پہنچے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ اس طرح کا ایک موجزہ پیش آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے راجہ کی دائری میں اس طرح کی بات پہلے سے لکھی اس نے کہا کہ میں نے رات کو یہ حیرتناک چیز دیکھی ہے عجیب قسم کا منظر دیکھا بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَكَذَّبُوا وَتَّبْعُوا اَحْوَاءَهُمْ اور انہوں نے جھوٹا کہہ دیا وَتَّبْعُوا جھوٹا کہہ دیا قرآن کو اور اس موجزے کو بھی وَتَّبْعُوا اَحْوَاءَهُمْ اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر ایک ماملہ مُسْتَقِرٌ ایک وقت پر ٹھیرا ہوا ہے مطلب اللہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کے لئے ایک وقت متعین ہے جب تک وہ وقت نہیں آئے گا تو کام نہیں ہوگا انہوں نے انکار کر دیا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا اور کب عذاب آئے گا اس کا وقت بھی اللہ کے ہاں سے متعین ہے وقت کا انتظار کرو وَلَقَدْ جَاعَهُمْ اور یقینُنْ ان کے پاس آ چکی مِنَ الْأَنبَائِ ایسی خبریں مَا فِيهِ مُزْدَجَر جن خبروں میں ڈانٹ تھی پیچھے کے حالات آ چکے واقعات آ چکے ان سے یہ سبق حاصل کر سکتے تھے ان میں ڈانٹ تھی حکمتن بَعْلِغَتٌ دل کے اندر اترنے والی حکمت کی دانشمندی کی اقلمندی کی باتیں تھی فَمَا تُغْنِ النُّذْر مگر نہیں کام آئیں النُّذْر درانے والی باتیں اور درانے والے واقعات یہ نُّذْر کیا ہے بات کہتے ہیں نظیر کی جمع ہے تو نظیر کے معنی ڈرانے والا نُّذْر کے معنی ڈرانے والی باتیں یہاں اور بعض حضرات نے کہا مصدر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اے میرے نبی ان سے موموڑ لیجئے موموڑنے کا معنی بتا چکا يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِي لَا شَيْءٍ نُّكُرْ اس دن کو یاد کرو يَوْمَ جس دن يَدْعُدْ دَاعِي بُلائے گا يَدْعُ بُلائے گا ایک فرشتہ کہے گا اللہ کی طرف سے بگل بجے گی اے تمام دنیا کے انسانوں اپنے مالک کی عدالت میں چلو اِلَا شَيْءٍ نُّكُرْ ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو اجنبی تھی خُش شاہن لیکن یہ دوڑیں گے اور اس کی بات کو قبول کریں گے کس طرح خُش شاہن اس حال میں کہ جھکی ہوئی ہوں گی ابسارهم ان کی نگاہیں یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ نکلیں گے یہ اپنے اپنی قبروں سے جو جہاں ہوگا قَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ پھر کیسے نکل کر بھاگیں گے قَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ جراد تدیاں ہیں منتشر منتشر جو بکھر گئی ہیں بکھری ہوئی تدیوں کی طرح مُحْتِعِينَ اس حال میں کہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے إِلَى الدَّاعِ بُلَانے والے کی طرف يَقُولُ الْكَافِرُونَ کہتے ہیں کافر کہیں گے کافر اس دن يَوْ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ یہ بڑا مشکل دن آیا بھئی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے ہم تو مرنے کوئی نہیں مانتے تھے یہ تو مر کے دوبارہ زندہ ہونے کا دن آ گیا عدالت میں پیشی کا دن آ گیا هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ یہ بڑا مشکل دن آ گیا یہ بڑا کٹھن دن ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آج مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ نئی بات نہیں قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ان سے پہلے نوہ علیہ السلام کی قوم نے بھی سترہ جھوٹا کہا تھا فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا انہوں نے ہمارے بندے حضرت نوہ علیہ السلام کو جھوٹا کہا وَقَالُوا مَجْنُونٌ اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے وَسْدُو جیرہ اور ان کو ڈھانٹا گیا جھرکا گیا ساڑھے نو سو سال تک مارا گیا وَسْدُو جیرہ دال کا دال بن گیا فَدْعَا رَبَّهُمْ تو انہوں نے اپنے رب کو بلایا پکارا اَنِّي مَغْلُوبٌ اے میرے مالک میں تو شکست کھا گیا ہوں میں تو ہار گیا فَانْتَصِر تو تو ہی بدلہ لے لے بڑی زبردست دعا ہے رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر اے میرے رب میں ہار گیا اب تو ہی بدلہ لے ہائے ہائے ساڑھے نو سو سال تک نہیں دعا کی یہ یہ دعا بھی کب کی جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَا اب تیری قوم میں سے کوئی مزید ماننے والا نہیں ہے کوئی نہیں مان لائے گا جو لا چکے لا چکے فرمایا پھر ہلاک کر ان کو فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَا تو کھول دیا ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو اوپر کی قائم فضا کے دروازے کھل گئے بِمَا اِمْ مُنْ حَمِر مسلسل برسنے والے پانی کے ذریعے سے یا دھڑا دھڑ برسنے والے پانی کے ذریعے سے آئے آئے اوپر سے پانی برسا وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو عیونم چشموں کے احتوار سے فَفَلْمَا تو مل گیا پانی اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ خُدِرْ ایسے ماملے کے لیے جو پہلے سے تہ ہو چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِمْ وَدُسُرْ دیکھیں یہ بھی مقصود ہے کہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو مزا آئے اب کہنا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کرایا کس کے اوپر کشتی پر کشتی کو سفینہ بھی کہتے ہیں کشتی کو فلق بھی کہتے ہیں کشتی کو جاریہ بھی کہتے ہیں لیکن جو اوپر سے یہ سٹائل آرہا تھا قدر نظر عصر وہ باقی نہیں رہتا تھا اس لئے کیا کہا وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کو عَلَى ذَاتِ الْوَاحِنْ اس چیز پر جو تختیوں والی تھی وہ دوسر اور میخوں والی تھی تو میخوں والی اور تختیوں والی کیا ہوتی ہے کشتی ہوتی تجری بِعَعْيُنِنَا وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں جزائن بدلہ دینے کے لیے لِمَنْ كَانَ كُفِرْ اس کا بدلہ جس کے ساتھ کفر کیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَتًا اور ہم نے اس کشتی کو چھوڑا آیتًا ایک نشانی بنا کر مطلب وہ کشتی باقی رہی ایک لمبے زمانے تک تاں کے لوگ اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے ایک روایت نقل کی ہے اَدْ رَكَتْ اَوَائِلُ حَادِهِ الْأُمَّةِ اس امت کے اس امت کے یعنی یہ جو ہم چل رہے ہیں چود ساڑھے چودہ سو سال سے اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کشتی کے کچھ نشانات کچھ پھٹے اس کی کچھ وہ ٹوٹا پھوٹا اس کا دھانچہ دیکھا ہے تو پوچھا کہاں دیکھا تو کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے سفر کیا آرمینیہ کا تو آرمینیہ کے اوپر جو پہاڑی ہے جس کو بائبل میں ارارات کہا اور قرآن پاک نے کہا جودی اور یہ جودی کیا ہے تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ ارارات تو پہاڑوں کے ایک سلسلے کا نام ہے جیس طرح ہمارا ہمالیہ ہے کہاں سے شروع ہوا نیپال سے جا کہاں رہا ہے چائنہ تک جا رہا ہے تو یہ سارا ہمالیہ ہی ہے وہ تو ایک سلسلہ ہے لیکن اس سارے پر تھوڑی کشتی رکھی کشتی رکھی اس کی ایک چوٹی پر اور اس کی چوٹیوں میں سے ایک چوٹی کا نام ہے جودی اس کے اوپر کشتی اس کے اوپر اس امت کے ابتدائی لوگوں نے کشتی کا دھانچہ دیکھا ہے یہ بخاری کی روایت ہے فکی فکان عذابی و نظر تو کیسا رہا میرا ڈرانا اور کیسا رہا میرا عذاب یا نظر مصدر میرا ڈرانا یعنی ساڑھے نو سو سال تک جن لوگوں کو میں نے ڈھیل دی تھی جب عذاب آیا کیسا عذاب آیا ذرا غور تو کرو سوچو اور جو ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا وہ کیسا تھا میرا ڈرانا ان کو اور ایک اور بات پر اس کے ساتھ غور کرو اور اس پر غور ہم نے آگے تین چار جگہ اور کرنا ہے وہ کیا یہ ایک قصہ ہے یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے لیکن اس کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا کہ ہم کو سنتے ہوئے بھی مزہ آیا اور پڑھتے ہوئے بھی مزہ آیا یہی کمال ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک ایک مشکل بات کو بیان کرتا ہے مگر کیسے بیان کرتا ہے کہ فوراں انسان کے دل میں اترتی ہے پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے انپڑ بھی سمجھتا ہے یہاں تک کہ بلکل انپڑ بچارہ کوئی سیدھا سادھا آدمی آئے وہ بھی سمجھتا ہے لیکن سمجھنے کے دو درجے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اس سے مسائل نکالے وہ تو بڑے گہرے لوگوں کا کام ہے ایک یہ ہے کہ اس سے سن کر کے قرآن جو چاہ رہا ہے بندہ اس کی تیاری کرے اس سے نصیحت حاصل کرے اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تھا کتنا مشکل لیکن ہم نے کیا کر دیا شاید میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں سوچھو پڑے لکھے لوگ سمجھ جائیں گے جو بھی کوئی مشکل آرٹیکل آج لکھتا ہے آدمی اور کوئی بڑی زبردست قسم کی نظم لکھتا ہے غزل لکھتا ہے پوئیم لکھتا ہے کوئی قویتہ لکھتا ہے اس کو زبردست لوگ کب سمجھتے ہیں اس کو زبردست نظم کب سمجھتے ہیں جب اس میں ایسا مضمون ہو کہ آدمی کو پلے نہ پڑے دامے شنیدن بچھائے کتنا آگئی غالب کہہ رہا ہے ان کا ہے مضمون اپنی تحریر کا کہتا ہے آپ جان کی طرح بچھاؤ پکڑنے کے لئے غالب کیا کہنا چاہتا ہے مگر میری بات کو تم سمجھے نہیں سکو گے یہ کوئی کمال ہے یہ تو بھی وقفی ہے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کوئی سمجھے ہی نہ خود ہی کہہ رہا ہے نہ سمجھے خدا کرے کوئی تو کہے کسی لئے رہے ہیں مسٹر پھر سمجھو اس بات کو یہ بڑی اہم بات ہے آدمی سمجھتا ہے کہ مضمون اونچا کونسا ہوتا ہے کہ جو پلے نہ پڑے اور میں کہہ سکتا ہوں کتنے اشعار ہیں کتنے مضامین ہیں خود لکھنے والے نہیں سمجھتے ہیں میں نے اپنے استاذ مولانا کمر عثمانی زبردست شائر ہیں ان سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہا یہ اس چار پائی پر یہاں جگر مراد آوادی بیٹھا ہوا تھا میں بچہ تھا میں نے پوچھا میں نے کہا جگر صاحب اس غزل کا کیا مطلب آپ نے یہ غزل کہی ہے کہتا ہے سر خجلایا کہنے لگا شیر کہنا ہمارا کام سمجھنا تبارہ کام نہیں سمجھتا ہے یہ تو بڑے شائروں کی بات ہی نہیں اپنے عام شائر ہے بھوٹا کاف کملی ہوئیاں عشق مائی ردے گئیاں سب جہان بچوں اتشوک شراب دی چڑی آن مستی کلمہ پڑا میں کس زبان بچوں کون سمجھ رہا ہے شام بندیاں شام قضا ہوئی گئی پول نماز تے آن بچوں کون سمجھ رہا ہے اس کو ممن بوٹیا یار دی ویک صورت گئیاں صورتہ پول قرآن بچوں کون سمجھ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور اسی پر لوگ کہتے ہیں یار کیا شیر ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے کمال کمال یہ ہے اس قرآن کا کہ ایک آیت اس کی کوئی بنا نہیں سکتا ہے چودہ سو سال گزر گئے کوئی ایک پیج تو اس طرح کا بنا کر کے دکھائے مگر جب سمجھنے کا نمبر آتا ہے بچہ بھی سمجھتا ہے بڑا بھی سمجھتا ہے اللہ اکبر انپڑ بھی سمجھتا ہے پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے اور الفاظ ایسے ہیں کہ انپڑ اپنے میار کا سمجھتا ہے پڑھا لکھا اپنے میار کا سمجھے گا اور میں نے کہا کہ قیامت جتنے قریب آتی جائے گی انسان کی کھڑکیں کھلتی جائیں گی اتنا قرآن کا مضمون کھلتا چلا جائے گا اب دوبارہ اس آیت کو سنیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا لِذِّكْرِ نصیحت کے لیے وہ مسائل اخذ کرنے کے لیے نہیں ایک دوسرے معنی ہے وہ شاید ہم کو جلدی سمجھ میں آ جائیں گے اس کا ایک دوسرا معنی ہے یاد کرنا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبانی حفظ کرنے کے لیے ایسے ہی آدمی بغیر دیکھے پڑے اس کے لیے آسان کیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا یہ معنی تو سب کو سنجھ میں آئیں گے دیکھو ہم جمعوں میں بیٹھے ہیں مندروں کے شہر میں ہیں یہاں ہماری زبان ہمارے لوگ عربی جانتے ہیں نہیں نہ جانتے ہیں مگر اس گووں میں سو کے قریب آپ کو بچے بتا سکتے ہیں اتنے اتنے بچے ہیں ان کو پتا کچھ نہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے مگر پورا قرآن ایک دم پڑھتے چلے جاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک بس زبانی پڑھ دیتے ہیں اتنی بڑی کتاب اللہ اکبر ایسی دل میں چلی جائے یہ اللہ کے چاہنے سے جاتی ہے کوئی کہے میری محموری بڑی تیز ہے بڑی بڑی محموری والے آئے سب کچھ حفظ کیا قرآن نہیں حفظ کر سکے اور یہ اس کا کمال ہے کہ بہت تمزور محموری والا آدمی قرآن یاد کر لیتا ہے فحل میں مدھکر ہے کوئی یاد کرنے والا آئے میدان میں ہے کوئی سمجھنے والا آئے سمجھیں جھوٹا سمجھا تھا ان سب باتوں کو قوم عاد نے بھی تو کیسا رہا میرا آزاد و نظری اور میرا ڈرانا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا ہم نے بھیجا ان پر ایک ہوا کو سرسرا جو تیز بھی تھی اور سخت تھنڈی بھی تھی فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِر ایسے دن میں جو مسلسل منحوس تھا اس میں کوئی خیر نہیں ہوئی تنزع النار وہ ہوا کیا کرتی تھی انسانوں کو اکھارتی تھی ساٹھ ساٹھ گز کے جوان جیسے زمین سے اکھار رہی ہے مگر کیسے تھے ہوا کا ایک دھکا لگا وہ گئے کیسے گئے جیسا کہ اکھڑی ہوئی خجوریں خجور بڑی مضبوط ہوتی ہے نا لیکن جو دھکا مارا ہوا نے ایسے لگا جیسے تین زمین کے اوپر اڑک بیڑے وانگ بڑکے ہیں کیوں چائیسی نہ مٹی جے شیراندہ تپا لگا اچھ بھی جانسی مٹی ایک ہی تھپڑ مارا اظہاری خارش ختم ہوگی بچارے کی بیل کے لئے دعاو شاید پنجابی سمجھتے ہیں سارے کہ نہیں اللہ اکبر کہ انہم اعجاز گویا کہ وہ تنے تھے نخلن خجور کے مگر کونسی خجور منقعر اکڑی ہوئی خجور کھوکلی خجوریں تھیں فکیفہ کانا عذابی کیسا تھا میرا عذاب ونزوری اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ یقینا ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لئے یاد کے لئے ہے کوئی یاد کرنے والا اور یہ جو بھار بھار صدا لگائی جا رہی ہے دیکھنے رہے آپ یہ دستگ دیا جا رہا ہے انسانوں کے دلوں پر ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی یاد کرنے والا سمجھنا یاد کرنا مشکل لگتا ہے لیکن آج کوئی کہہ سکتا ہے ساٹھ سال عمر کے بوڑے یاد کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ زندہ یہاں مثال ہے ڈاکٹر اکبال صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پاک یاد کیا بہترین یاد ہے اور کسی حافظ کے پاس بھی نہیں بھر بیٹھے یاد کر تیرے بعد پورا یاد دو گیا قذبت سمود بن نزر جھوٹ سمجھا تھا قوم سمود نے بھی درانے والوں کو سارے انبیاء کو چونکہ ایک کا انکار گویا سب کا انکار فقالو تو انہوں نے کیا کہا آگرت سالح علیہ السلام کو اب اشارا کیا ایک انسان منا ہم میں سے واحدا ایک نتبعو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے اِنَّا اِذَنْ بَيْشَكْتَبْتُهَمْ لَفِي ظَلَالٍ وَسُعُرْ ہم ہوں گے ضرور ظلال گمراہی میں وَسُعُرْ اور پاگل پنے میں ایک آدمی کی بات ہم مان لیں ہمارے جیسا آدمی بشر کھاتا پیتا شادی بیاء کرتا بازار میں جاتا جس کی اولاد ہیں کاروبار کرتا ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے پھر تو ہم گمراہ ہوں گے اور پاگل پنے میں ہوں گے صغر دیوانے ہو جائیں گے ہم اَوُلْقِيَا ذِكْرُ عَلِهِ مِمْ بَيْنِنَا کیا نصیحت کی بات کو اسی پر اتارا گیا ہے مِمْ بَيْنِنَا ہم سب کے بیچ میں بل ہوا قذاب اُشِر بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے اشِر اور وہ تکبر کر رہا ہے اکڑنے والا ہے یوں ہی بولتا ہے میرے اوپر کو یہ نصیحت اترتی ہے قوم سمود کا میں نے تعارف کرا دیا یہ بھی عرب کی قوم ہے مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے خیبر کے راستے پر یہ قوم آتی آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدَمْ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اللہ نے فرمایا ابھی پتا چل جائے گا کل کو جان لیں گے مَنِ الْكَذَّابُ کون جھوٹا تھا الْأَشِرُ کون بڑا تکبر کرنے والا تھا کل کو پتا چلے گا یہ ساری زندگی کیا ہے یہ ساری زندگی ساٹھ سال ستر سال کیا ہے آج اور اگلا جو آئے گا وہ کیا ہے کل ہے کل انظار کرو بس کل کو پتا چلے گا یعنی وہ زفر نے تو کہا تھا چار دن بنتا ہے ایک ہی دن ہے یہ سارا مل کر کیا ہے آج اور جو آگے آ رہا وہ کیا ہے وہ کل ہے ورس ایک ہے پر کل پتا چلے گا ابھی موت کا فرشتہ آنے دو اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ان کے لئے ایک اونٹنی فتنتاً نازمائش کے لئے لہم ان کے لئے فرتقبہم آپ انتظار کیجئے ان کا وستبر اور آپ صبر کیجئے ڈٹ جائیے کن سے کہا حضرت سالح علیہ السلام اس دور کے نبی یہ اونٹنی کیوں بھیجی انہوں نے کہا اگر تُو سچا نبی ہے اور واقعتاً تجھے خدا نے بھیجائے تو فوراً دعا کر تاں کہ یہ سامنے والا پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے اور عجیب قسم کی اونٹنی ہو اللہ نے فرمایا اونٹنی نکل گئی اونٹنی نکل گئی فرمایا آپ انتظار کرو یہ ان کے لئے آزمائش ہے وَنَبِّيْهُمْ اور ان کو بتا دو اَنَّ الْمَاعَا کہ پانی قسمتن بانٹا ہوا ہے بینہم ان کے درمیان کل شرب محتضر شرب پانی پینے کی باری والا محتضر ہر ایک پانی پینے کی باری والا محتضر حاضر کیا جائے مطلب اونٹنی عجیب قسم کی تھی ایک دن کوئے پر جاتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی چراغہ میں جاتی تھی سارے گھاس کھا جاتی تھی لوگ انہیں شکایت کی ہمارے جانور بدکتے ہیں انہوں نے کہا فیصلہ کر تمہاری مانگی ہوئی ہے خود تو آئی نہیں ہے چلو فیصلہ کرتے ہیں ایک دن اونٹنی پانی پیے گی ایک دن تمہارے جانور ایک دن یہ گھاس چرے گی ایک دن تمہارے جانور لیکن یاد رکھو اس کو چھیڑنا نہیں لیکن گزر گیا انہوں نے کیا کیا ساری قوم نے اپنے میں سے نو گنڈوں کو بھڑکایا تسعت و رہت اور ان نو گنڈوں نے ایک بڑے بندماش کو تیار کیا قیدار ابن سالف اس نے کیا کیا اونٹنی کے پشلے پاؤں کاٹ دیئے تڑب تڑب کے وہ مر گئی اس پر فنا دو انہوں نے آواز لگائی صاحبہم اپنے ساتھی کو وہی قیدار ابن سالف فتعاتا تو اس نے ہاتھ بڑھایا ایک ترجمہ فتعاتا تو اس نے حملہ کیا فعقارا تو اونٹنی کے پشلے پاؤں کی کونچیں کاٹ دیں فکی فکان عذابی تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَتًا وَاحِدًا ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک ہی چیخ کو فکانو کحشیم المحتضر تو وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کے چورے کی طرح باڑ سمجھتے ہیں جو کھیت کی حفاظت کے لیے ہم کانٹے کی دیوار سی بناتے ہیں نا باڑ چال بھی کہتے ہیں کہیں کہیں وہ جو باڑ لگانے والا باڑ لگاتا ہے جب وہ کانٹے پرانے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سے جانور بھی گزرتے رہیں تو کیسے ہو جاتے ہیں چورا چورا ہو جاتے ہیں ایک چیخ اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا تو ساری قوم کیسے ہوگی جیسا کہ باڑ لگانے والے کی کھیت کی باڑ کا چورا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُتَّقِرْ اور سنو قذبت قوم لوت بن نزر لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی بن نزر درانے والوں کو جھوٹا کہا تھا انبیاء کو چونکہ ایک نبی کو جھوٹا کہنا گویا سب کو جھوٹا کہنا ہے اور پھر گندے قوم کرتے تھے مرد مرد آپس میں برائیاں کرتے تھے ایک زمانہ تک سمجھاتے رہے آخر جب وہ نہیں باز آئے آیا ان پر عذاب اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ حَاصِبًا بے شک بھیجا ہم نے ان کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا کو حاصبا اِلَّا آلَى لُوت مگر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے لوگ اور ان کے ماننے والے نَجَّيْنَا هُمْ بِسَحَرْ ان کو ہم نے بچا لیا بِسَحَرْ سہری کے وقت میں نِعْمَتًا مِنَّا اپنی طرح سے انعام کرنے کی وجہ سے قَذَا لِكَنَجْزِ مَنْ شَكَرْ اسی طرح ہم جزا دیتے بدلا دیتے ہیں مَنْ شَكَرْا جس نے شکر ادا کیا جونکہ حضرت لوت علیہ السلام نے شکر کیا ان کے گھر والوں نے شکر ادا کیا یہ چیخ آئی اور یہ زمین دھس گئی یہ زمین اندر دھس گئی ان کی سارا ان کا علاقہ مگر اس کے باوجود حضرت لوت علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ اور یقیناً لوت علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح آگاہ کیا تھا بکشتنا ہماری پکڑ سے ہمارے عذاب سے لیکن فَتْمَا رَوْوْا انہوں نے جھگڑا کیا بِن نُذُرْ دعانے والوں سے جو ان کو آگاہ کرنے آئے تھے خاص طور سے وہ فرشتے جو ان پر عذاب لانے کے لئے آئے تھے یہ ان سے جھگڑنے لگ گئے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ کیسے اور یقیناً انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو بہکایا تھا فسلایا تھا منوانے کی کوشش کی تھی عن ضعیفی ہی ان کے مہمانوں کے بارے میں کیا آپ بہکا رہے تھے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے بھی گندے کام کریں فَتَمَسْنَا عَيُنَهُمْ تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا نہ آنکھیں رہیں نہ آنکھوں کی جگہ رہیں اللہ اکبر فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُزُرْ وَأَيْا انسانوں نافرمانوں چکھو میرے عذاب کا مزا اور میرے ڈرانے کا مزا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور یقیناً صبح صویرے ان کو آدھا کیا تادرت لوت علیہ السلام نے عذاب ایسے عذاب سے مستقر جو ٹھہرنے والا تھا فَذُوْقُوا عذابِ وَنُزُرْ تو چکھو میرے عذاب کا مزا اور میرے ڈرانے کا مزا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرْ کتنی مرتبہ قرآن نے کہا بار بار ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا دیکھئے کسی بھی مضمون کی کتاب آپ پڑھیں تو پہلے اس کی زبان سیکھنے میں پانچ دس سال لگتے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ اصل کتاب تک پہنچتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے میں آسان ہوں اور اس کا بہترین نمونہ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ تو بھی سمجھنے آ رہا ہے جنہوں نے بلکل نہیں پڑھا وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں اور اگر تھوڑی سی محنت کریں گے دو مہینہ لگائیں گے اور بیسیک ریبک کو سیکھ لیں گے بس بہترین پڑھیں گے وہ بھی وہ بھی بہترہ چھدرہ سمجھیں دو مہینے بنیادی عربی آ جاتی ہے بگر دو مہینے چوبیس گھنٹے سمجھو پورے محنت کے ساتھ وَلَقَدْ جَعَا لَفِرْعَوْنَ النُّزُرْ اور سنو اور یقیناً آئے تھے فیراؤن کے پاس فیراؤن کی آل کے پاس یعنی فیراؤنیوں کے پاس ان نظر درانے والے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہہ دیا تھا فیراؤنیوں کے پاس کون آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی گئیں ان کو ڈرائیا گیا لیکن انہوں نے بھی آیاتینا کل لیہا ہماری ساری نشانیوں کو جھوٹا کہہ دیا ساخذناہم پکڑا ہم نے ان کو بھی کیسا پکڑا اخذ عزیز مقتدر ایک غالب اور تقد والے غالب آنے والے اور اقتدار پدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا اور غالب جب پکڑتا ہے طاقت والا پکڑتا ہے کوئی چھوٹ سکتا ہے کوئی چھوٹا سب کے سب کا بیڑا غرق اللہ اکبر یہاں تک کی باتیں قرآن پاک نے کہیں پچھلے دور میں وہ نافرمان تھا وہ مرا وہ خدا کا منکر تھا وہ مرا وہ نہیں مانتا تھا اپنے مالک کو وہ مرا یہ سب کچھ بیان کر کے اب اقدم ایسا ہوا کہ مکہ والوں کی ترسید رو در رو بات ہونے لگی فیس ٹو فیس رو در رو اکفارکم خیر من علائکم اے مکہ والوں تم میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہو میرے قرآن کو جھوٹا کہتے ہو میرے دین کو نہیں مانتے ہو اور میرے گھر میں تم نے تین سو ساٹھ رکھے ہوئے اور تم سوچتے ہو تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اکفارکم کیا تمہارے نافرمان تمہارے منکر خیرن بہتر ہیں من علائکم ان سے کن سے جن پر عذاب آ چکا ہے تم کو زیادہ خوصورت ہو کہ تم نافرمانیاں کرو اور تمہیں کوئی سزا نہ ملے ام لکم برایاتن فی الزبر یا تمہارے لئے بری ہونا لکھ دیا گیا ہے فی الزبر کتابوں میں پرانے کتابوں میں لکھا ہے بھئی کہ دنیا بھر میں کوئی گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی مگر مکہ والے جو بھی کریں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کس کتاب میں تمہارے لئے لکھا گیا ہے ام لکم برایاتن فی الزبر کیا تمہارے لئے یہ پرانے کتابوں کے اندر بری ہونا لکھ دیا ہے کہ تمہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا ہم یقولون نحن جمیعن منتصر آہا کیا وہ یہ کہتے ہیں نحن جمیعن کہ ہم سارے کے سارے منتصر بدلہ لینے والے ہیں اگر ان کا یہ خیال ہے تو سنو اور دیکھو یہ مکہ میں کہا گیا اس وقت میں کہا گیا جب مسلمانوں کو حکم کیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو اور مسلمان تھے بھی کتنے مٹھی بار اور جو جس کو چاہ رہا تھا اس کو مار دیتا تھا حضرت سمیہ کو دو حصے ٹکڑے کر دیا کوئی پوچھنے والا نہیں خباب ابن عرد کو انہوں نے کہا پہلے آگ جلا آگ جلائی کوئلے بنے ان کو بچھا خود بچھا رہے ہیں کپڑے اتار دے نہیں کہہ سکتے میں کیوں اتاروں اتارے کپڑے لیٹ جا اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے میں کیوں لیٹوں یہ مظلومیت کا حال ہے مگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیا کہہ رہا ہے فرمایا وقت آنے دو یہ سارے ہاریں گے یہ سب شکست کھائیں گے اور سب سے مراد کون ہے صرف یہ نہیں مکہ والے صرف عرب کے لوگ نہیں بلکہ ان کے پاس میں پرشن امپائر بھی ادھر رومن امپائر بھی یہ دین ساری دنیا میں پہنچے گا شکست مراد صرف جنگ میں ہارنا نہیں بلکہ بات کو تسلیم کرنا یہ سب سے بڑا مستہ ہے تسلیم کریں گے ساری دنیا والے اکفارکم کہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے یا تمہارے لیے بری ہونا لکھ دیا گیا ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں سب کے سب منتصر کہ جو بدلہ لینے والے ہیں یا غالب آنے والے ہیں سیہ زم الجمع ویولون الدبر انقریب بس کچھ دنوں کے بعد یحظم الجمع سارے لشکر ہاریں گے ویولون الدبر اور پیچھ دکھا کر کے بھاگیں گے اور بلکل اسی طرح ہوا غزوہ بدر پیش آیا ایمان والے تین سو تیرہ اور وہ کتنے تھے ایک ہزار ان کے پاس ہتھیار شمار کچھ نہیں گھوڑے اور اونٹ شمار کچھ نہیں مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے دو سلواریں کتنی آٹھ زرہیں کتنی چھ نہیں سلواریں چھ زرہیں آٹھ اور باقی خالی کلھاڑے ڈنڈے لاتھیں شاڑیاں لیکن یہ اپنے مالک کو ماننے والے اور وہ نافرمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے آپ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا اس چھپر میں رات کے وقت میں سب سوگے تھکے ہوئے تھے سوائے سکورٹی والوں کے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات ساری جھاگ رہے ہیں اور ایسے دعا کر رہے تھے اللہ اکبر کہ حضرتِ ابو بکر کو بھی آپ پر ترس آ گیا اور کہا بس کیجئے اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لیں اس وقت میں آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے یہ کہتے ہوئے سیحظم الجمع ویولون الدبر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ سارے ہاریں گے آج پکہ یہیں ہاریں گے اور وہیں ہاریں بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ لیکن یہ دنیا کی جو سزا ہے یہ اصل سزا ہے کیا بات ختم ہو گئی نہیں نہیں یہ تو چکھنے کے لئے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ قیامت ان کے وعدہ پورا ہونے کی جگہ ہے وَالسَّاعَةُ عَدْهَا اور قیامت بڑی سخت چیز ہے بڑی دہشتناک چیز ہے بڑی خطرناک چیز ہے وَأَمَر اور وہ بڑی کڑوی ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسْعُرُ اُس دن پتا چلے گا بے شک جرم کرنے والے لوگ یہ کرائم پیشہ لوگ فِي ظَلَالٍ گمراہی میں ہوں گے وَسْعُرُ پاگل پنے میں تھے اب پتا چلا يَوْمَ يُسْحَبُونَ جس دن گھسیتا جائے گا ان کو فِي النَّار آگ میں على وجوہِہم ان کے چہروں کے بل پگڑ کے گھسیتا جا رہا ہے چہرہ زمین کے اوپر آگ میں زُوْقُو مَسْتَ سَقَرُ ان سے کہا جائے گا چکھو مَسْتَ سَقَرُ جہنم کے چھونے کا مزہ سَقَرْ جہنم اِنَّا كُلَّ شَيْئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرُ بے شک کُلَّ شَيْئِنْ ہر ایک چیز خَلَقْنَاهُ بِقَدْرُ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک خات مقدار کے ساتھ ہر چیز کے لئے ایک مقدار ہے کے لئے بھی وقت متعین ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَا اور جب ہمیں اس دنیا کو فنا کرنا ہوگا تو کیا ہتوڑے لے کے توڑنا ہے نہیں نہیں وَمَا أَمْرُنَا ہمارا حکم نہیں ہوگا إِلَّا وَاحِدَا مگر ایک ہی بس اڈر آیا ٹوٹ جا کائنات ٹوٹ گئی اور وہ بھی کتنا جلدی قَلَمْحِمْ بِالْبَسَر آنکھ کے جھپکنے کی طرح آنکھ اوپر کرو نیچے کرو اتنے دیر میں سب کی ختم وَلَقَدْ نَحْلَقْنَا اَشْيَاعَكُمْ اور یقیناً ہم حلاک کر چکے ان کی طرح کے لوگوں کو اَشْيَاعَكُمْ تمہاری طرح جیسے لوگوں کو فَحَلْ مِمُدَّقِرْ تو ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور تمہارے کرتوت اللہ سے چھپ نہیں سکیں گے یاد رکھنا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کا سب صحیفوں میں لکھا جا رہا ہے یہ دونوں آیتوں کی ترقیب یاد ہوگی نا اہم ہے وَكُلُّ شَيْءٍ ہر وہ چیز فَعَلُوْهُ جو بھی انہوں نے کیا ہے فِي الزُّبْر وہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر یعنی کلہ پر تو زبر ہے اس کو مفعول بنایا اور نیچے والا کل مبتدہ بنایا اس میں بہت اہم راز ہے نا عزمہ جانتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر مُسْتَطَر وَكُلُّ صَغِيرٍ اور ہر ایک چھوٹی چیز وَكَبِيرٍ ہر بڑی چیز مُسْتَطَر لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں کوئی چیز ریکارڈ ہونے سے بغیر رہی گی نہیں سب اس کے سامنے اِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر مگر اس دن جو پرہیزگار ہوں گے وہ کہاں ہوں گے فِي جَنَّاتٍ باغوں میں ہوں گے وَنَهَر نَحْرُوں میں فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ بُلَند مرتبہ بیٹکوں میں ہوں گے بیٹنے کی اونچے درجے کی جگوں میں ہوں گے عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر زبردست بادشاہ کے پاس مُقْتَدِرٍ زبردست تاقد والے بادشاہ کے پاس خدرت والے بادشاہ کے پاس اللہ اکبر کسی کو کسی بڑے آدمی کے پاس پرسی پر بیٹھنا نصیب ہو جائے سالوں تک پھولتا ہے پھولتا ہے کہاں بیٹھتا فُوٹو کشواتا ہے جلدی جلدی گئے یہ جنتی کہاں بیٹھیں گے عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر طاقت والے قدرت والے زبردست بادشاہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آگئی وہ صورت جس کو کہا گیا کہ قرآن پاس کی دلہن یعنی قرآن پاس کی جو خوبی ہے اس کی جو فساد اور بلاغت ہے وہ کہیں کہیں نمائع ہو جاتی ہے ان کے خاص نمائع ہونے کا مرکز مقام کونسی صورت ہے صورہ رحمان لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضرور توجہ چاہیے جاگنے کی ضرورت ہے بات شروع یہاں سے کی الرحمن بہت بڑا مہربان یہ ایسا لفظ ہے عربی کا جس کا اردو میں کہ یہ ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کے آگے بھی یہ الف لام ہوتا ہے نا اس کے معنی ہے الف و نون کیا معنی ہوتے ہیں زبردست بہت ہی مبالغے والا رحمان فرقان قرآن زبردست مبالغہ اس میں تو رحمان کے معنی ہے تمہارا وہ مالک جس کی مہربانیوں کے دریاں بہہ رہے ہیں سمندر بہہ رہے ہیں وہ ہے رحمان جس سے احساس ہوا آدمی کو کہ وہ بڑا مہربان ہے وہ بہت زیادہ دیالو ہے تو اس نے کیا دیا ہے آگے پوری صورت میں ہے یہ یہ دیا ہے اور اس کے دینے کی ترتیب کیا ہے انسان کو اس دنیا میں جو دیا سب سے پہلے وہ بیان کیا جائے گا پہلے رکو میں اس کے بعد انسان کو آگے کے خطرناکیوں سے بچانے کے لیے جو انتظام کیا دوسرے رکو میں اور پھر مرنے کے بعد انسان اگر اس مالک کو مان جائے تو پھر جنت میں کیا ملے گا اس کو بیان کیا کتنے مقام ہو گئے تین ہو گئے اب یہ اتنی اس کی نعمتیں اس کے کرم اس کی کرپائیں یہ پھیلی ہوئی ہیں یہ اس کے احسانات اس کے کرم پھیلے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا کرم کیا ہے توجہ الرحمن بڑے مہربان علم القرآن اس نے قرآن سکھایا اس کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہے یہ قرآن انسانوں کو ملا ایک آدمی کو آنکھیں ہوں ناک بھی ہو کان بھی ہو اور ہٹا کٹا صحت مند ہو اندر میں کوئی خرابی بھی نہ ہو مگر دماغ خراب ہو جائے تو ظاہر کی کسی طاقل سے کوئی کان لے سکے گا گندگی کھا جائے گا آنکھ سے دیکھتے ہوئے ناکھ سے سونگتے ہوئے زبان سے چکھتے ہوئے اور کانوں سے سن رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا پھر بھی کھا جائے گا کیوں کھا گیا دماغ نہیں ہے سوچ نہیں ہے انسان کے پاس بھی اگر صحیح سوچ نہ ہو سب کچھ ہو تو پھر کیا فائدہ اس کے ملنے کچھ بھی نہیں ہے سب اس کے لئے بیکار ہے اس سوچ کو بنانے کے لئے مالک نے یہ کتاب عطا کی اس لئے کہا وہ بڑا مہربان ہے تو سب سے بڑی مہربانی کیا کی کہا اس نے سب سے بڑی مہربانی کی کیا کیا قرآن سکھایا اور توجہ سے سنو خلقا لینسان ارے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اگر پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا دیکھتا علمہ البیان اور اس کے بعد سب سے بڑی مہربانی اس کی کہ پیدا کرنے کے بعد اس کو بولنا سکھایا اپنی بات کہنا سکھایا دوسری کوئی چیز اس طرح اپنے ضمیر کی بات آگے نہیں کہہ سکتی ہے یہ طاقت یہ قوت گویائی بولنے کی طاقت اس نے عطا کی آدمی پہلے پیدا ہوگا کہ پہلے بولے گا پیدا ہوگا اس لئے پہلے اس کو بیان کیا اللہ محل بیان اس کے بعد کیا کرے گا بولے گا پیدا ہوگا بولے گا تو قرآن سب سے پہلے سیکھ لے گا کیا پیدا ہوگا بولے گا پھر قرآن لیکن ترتیب کیا کر دی پہلا کس کا نام رکھا مطلب کیا ہے پیدا ہوا مگر قرآن نہیں سیکھا اوہ اس سے بہتر تھا مرا ہی رہتا پیدا ہوا بولنا بھی آیا مگر قرآن نہیں سیکھا اس سے بہتر تھا جب پہرا ہوتا گھونگا ہوتا کان بھی نہ سنتے آنکھی بھی نہ دیکھتی کچھ بھی نہ ہوتا قرآن نہیں سمجھا انسان کے پاس جتنی نالج ہیں دو قسم کی ہیں ایک وہ نالج ہے جو وہ خود اس کے تجربوں سے اس کو حاصل ہوئی ہے جو کچھ ہم اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ سب انسان کو تجربوں سے حاصل ہو رہی ہے وہ بھی اس مالک کا کرم ہے لیکن انسان کے تجربے محدود ہیں ایک جگہ جا کر کے رک جائیں گے اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ وہ ہوں گی جو مالک الملک اس کو بتائے گا ہمارا مالک بتائے گا وہ تو قرآن میں بتائی ہیں جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں اس نے کیا دیکھا اس دنیا کو اللہ اکبر اس سے دو باتیں اور معلوم ہیں کیا ایک یہ کہ اگر آدمی پیدا ہوا اور اس کو بولنا آیا تو اس کو طاقت ملی تو اس کی ساری طاقت کہاں صرف ہونی چاہیے قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کو لوگوں کو سمجھانے میں اور جو ہی ایسا کام کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا اسی کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا اور یہ حدیث بھی کن سے ہے روایت کن سے ہے حضرت عثمان ابن عفان سے انہوں نے روایت کی اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہو تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ آپ کو اور مجھے بھی نصیب کرے الشمس والقمر بحسبان اور اگر نہ سیکھے نہ سکھائے تو پھر میں کہتا ہوں وہ بدقسمت ہے جو چشمے کے پاس پیدا ہوا مگر پانی نہیں پیا اور پیاس پانی پانی کرتے کرتے مر گیا اور بہت لوگ مر رہے ہیں بہت کچھ پڑھتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اگر نہیں پڑھاتے تو کیا نہیں پڑھاتے ہیں قرآن نہیں پڑھاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا وہ دیکھ کر کے پڑھنا ان کو الٹا سیدھا آ جاتا ہے بچاروں کو ریڈنگ آگئی لیکن آدمی ساری زندگی دوائیوں کے نام پڑھتا رہے اور دوائی نہ خریدے نہ کھائے نہ اس کو سمجھے تو ٹھیک ہو جائے گا ڈاکسا نہیں ہوگا بے شک پڑھنے سے برکتیں ملیں گی لیکن جو مقصد قرآن ہے وہ تو سمجھنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا الشمس والقمر بحسبان یہ ہے قرآن سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں کس کو کیسے دوڑنا ہے کیسے چلنا ہے اس نظام کے پابند ہیں اپنی ورزی سے نہیں چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور ستارے بھی اور درخت بھی یسجدان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ جھکنے کا معنی بھی سمجھ لیجئے ویسے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی سورہ حدید میں موٹے طور پر جھکے ہوئے ہیں مطلب جس طرح وہ مالک چاہتا ہے اسی طرح چل رہے ہیں وہ چاہ رہا ہے تو چل رہے ہیں وہ چاہے گا تو مر جائیں گے وَسَمَا عَرَفَعَهَا اور آسمان اس نے اس کو ہونچا کیا وَوَضَعَ الْمِيزَان اور اس نے میزان کو رکھا میزان کا مطلب یہ کائنات پیدا کی اور پیدا کر کے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اس کے لئے عدل اور انصاف کا ایک نظام دیا اس کو اب کوئی نہ مانے اس کو اور وہ جنگل کے قانون پر چلنا چاہے تو اس کی بے وقوفی ہے اس نے تو دیا ہے یہ بڑا اس کا کرم ہے وَالْعَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین اس نے اس کو بچھا دیا مخلوق کے لئے فِي هَا فَا قِحَتُن اس میں میوے ہیں وَنْنَخْل اور خجوریں ہیں اور جتنے میوے اور جتنی خجوریں کیسی پیدا کی ذات الْأَقْمَامِ یہ سب کی سب غلافوں والی ہیں کور والی ہیں جتنے پھل پیدا کرتا ہے ان پر کیا کرتا ہے کور چڑھا دیتا ہے جو زیادہ میٹھی چیزیں ہیں جیسے خجور ہیں اس کے اوپر ایک جلی رہتی ہے پورے خوشے پر اگر وہ نہ ہو تو مکھیاں بیٹھیں گی چڑھیاں بیٹھیں گی بیٹھ کر دیں گی اس کے اوپر ہمارے رشتے داروں کا ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ کیلے جو پکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں ذرا وہ داگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتا تھا تو اس کو پوچھا کیوں کہتا ہے اس پر چڑھیاں نے بٹھ کی ہے کہتا ہے اس پر چڑھیاں نے بٹھ کی ہے اس لئے میں نہیں کھاؤں گا اس کو حالانکہ وہ اوپر چھلکا اس کا یہ اللہ نے کور دیا اگر کیلے کو چھلکا نہ ہوتا کوئی کھا سکتا کیلے کو کور دیا سب کو اور تمہارے لئے میوے پیدا کیے ذات الاکمام کور والے والحب اور غلہ پیدا کیا ذو العصفی بھسے والا ہر غلے کے اوپر کور مکی کے اوپر کور گہوں کے اوپر کور جو کے اوپر کور چاول کے اوپر بھی کور ذو العصفی بھسا اور خوشبو پیدا کی تمہارے لئے ریحان کے اور معنی بھی کیے گئے رزق پیدا کیا لیکن خوشبو چونکہ باقی ساری چیزیں آگئے اب کس کی ضرورت تھی ناک کی بھی تو کوئی خوراک ہے نا جس طرح پیٹ کو میدے کو وزا چاہیے کھانا چاہیے اسی طرح کانوں کی بھی خوراک ہے اسی طرح آنکھوں کی خوراک ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھیں اسی طرح ناک کی خوراک ہے کہ اچھی چیزوں کو سونگیں اس کے لئے بھی خوراک پیدا کی فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اے انسان ورجنو بِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا تُقذِّبان انکار کروگے جھوٹ لاؤگے جھوٹ سمجھوگے کیا جواب دوگے اپنے رب کی نعمتوں کا اور یہاں تک شروع میں تھا خلق الانسان جن کا تذکرہ نہیں تھا لیکن انسان سے پہلے اس دنیا میں جن رہ چکے ہیں اور دونوں مکلف ہیں دونوں پر نمازیں فرض دونوں پر روزیں فرض دونوں پر زکاة فرض اس لئے کہاو انسانوں اور جنوں اور دونوں کے لئے یہ ساری کائنات کس کس کا انکار کروگے یہ کیسا پیارا لفظ ہے یہ اٹھتر آیتیں ہیں سورت کے اندر مگر اکتیس بار یہ ایک ہی لفظ واپس آئے گا ایک ہی لفظ پلٹ پلٹ کر کے اور بولو یہ نعمت ہے کیا جواب دوگے اپنے مالک کو اس کا کھا کر کے اس کو بھول گئے بلے کولوں چلا چنگا جسم جتاں پکائی دا اور ساڑے کولوں کتا چنگا جیڑا رات جگائی دا کتے کو ایک ٹکڑا ڈالتے ہو ساری رات تمہارے گھر کا چکر کاٹتا ہے جس نے تم کو یہ سارا کچھ دیا اس مالک کو تم بھول گئے بلے کولوں چلا چنگا جسم جتاں پکائی ساڑے کولوں کتا چنگا جیڑا راگ سہر جگائی دا وہ مرگے کے لئے کہا ساڑے کونوں ککڑ چنگا جیڑا سہر جگائی دا ہم سے تو وہ اچھا ہے کیا ہو گیا تمہیں خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو من سلسال ایک کھن کھن بجتی ہوئی مٹی سے کل فخار ٹھیکرے کی طرح یعنی پہلا انسان وخلق الجان اور پیدا کیا پہلے جن کو مماری جم من نار آگ کی لپٹ سے لپٹ کا مطلب ایک ہوتا ہے انگارہ ایک وہ جو اوپر جاتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں پامڑ خوشر پڑکش ہو نا بس سمجھ گئے نا وہ جو اوپر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لپٹ کہتے ہیں اس کو اردو میں جن کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے تم کو میں نے پیدا کیا تم مجھے بھول گئے فَبِعَيَّا لَاِيُّ رَبِّكُمَا تُو قَذِّبَان اے انسانو اور جنو تم اپنے رب کی کون کون سی نعامت کا انکار کروگے کس نعامت کی ناشکری کروگے رَبُّ الْمَشْرِقِين وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْن وہ سارے مشرقوں کا رب اگر مشرق میں کسی کو کچھ مل رہا ہے تو کس کے دینے سے مل رہا ہے اللہ کے مغرب میں کسی کو کچھ مل رہا ہے اللہ کے دینے سے اور دیکھو مشرق کو کبھی قرآن خالی مشرق کہتا ہے کبھی مشرقین کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے مشارق کہتا ہے کیوں اگر روز کا سورج دیکھیں تو الگ الگ جگہ سے نکل رہا ہے تو کئی مشرق ہو گئے اور اگر پوری سمت کو دیکھیں تو ایک مشرق اور ایک مغرب اور اگر صرف دیکھیں سردی کہاں اور گرمی کہاں تو دو مشرق اور دو مغرب اور یہ ہر جگہ پھر آگے جو یہاں مشرق ہے وہ پیچھے والے علاقے کیلئے کیا ہے یہاں مغرب اور ادھر جو ہمارا مغرب ہے وہ آگے والے پڑوسیوں کے لئے کیا ہے وہ وہی مشرق ہے سبحان اللہ اس نے مشرق اور مغرب کو پیدا کیا وہ مشرق اور مغرب کا والک ہے یہ اصل میں تند ہے کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کو مکہ میں خدا کہتے ہیں مدینہ میں ان کا کوئی جانتا ہی نہیں ہے سو دو سو کلومیٹر کے بعد انہوں نے نیا خدا بنا رکھا ہے یہ خدا ہوتا ہے خدا وہ ہے جو زمین میں خدا آسمان پہ خدا فشرق میں خدا مغرب میں خدا مراج البحرین اس نے چلایا دو سمندروں کو یل تقیان جو دونوں آپس میں جڑتے ہیں اور سمندر کیونکہ ایسا لفظ ہے جس کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے تو میں نے پیچھے کہا تھا بحرین کا کیا ترجمہ کریں گے اس نے چلایا کس کو نہیں نہیں سمندر اور دریا کو چلایا ایک سمندر ہے اور ایک دریا ہے یل تقیان جو دونوں ملتے ہیں آپس میں کیوں؟ جتنے دریا ہیں سب کے سب لاشت میں جا کر کہاں پڑ گئے سمندر میں ملتے ہیں لیکن بینہما برزخ ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہے لا یبغیان یہ ایک دوسرے پر سرکشی پیچھے گزر چکا کیا دیوار ہے؟ حاذا عزبن فرات یہ وہ ہے جو پیاس بجھانے والا ٹکمیٹھا وحاذا ملعن اجاج اور یہ کڑوا حالانکہ سمندر میں پانی کہاں سے آ جا رہا ہے؟ دریا سے اور دریا میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر سے ایسا ایک سرکل چل رہا ہے لیکن اس مالک کی شان کیا ہے؟ سمندر میں جائے تو کڑوا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میٹھا اگر زیادہ دیر رہے گا تو میٹھا پانی کھڑے رہنے سے اس میں بولو وہ ہمارا طلاب بن جاتا ہے سن کر دیکھ لو کیا حال ہے اس کا؟ لیکن رکھا ہے ہمارے پڑوسی انہیں ہمارے مہربان لوگوں نے تاکہ قبرستان ساتھ میں ہے تو بدبو جاتی رہے اگر میٹھا پانی کھڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اگر یہاں کڑوا ہو جائے تو نہ پینے کے کام آئے نہ کھیت کے کام آئے نہ کپڑے دھونے کے کام آئے کسی کام نہ آئے اس کو میٹھا کر دیا اس کو کڑوا کر دیا بیچ میں دیوار کھڑی کر دی کیا دیوار ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے مگر اس کے کڑوے سے یہ کڑوا نہیں ہوتا اس کے میٹھے سے وہ میٹھے اتنا ہی نہیں کہتے خود سمندر کے نیچے سے چشمیں نکلتے ہیں سخت میٹھے پانی کے بہترین میٹھا پانی مگر ان کے میٹھے سے سمندر کا کڑوا کبھی میٹھا نہیں ہوتا اور سمندر کے کڑوے سے وہ نیچے سے چشمیں جو نکلتے ہیں وہ کبھی کڑوے نہیں ہوتے بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلائی ربکو ماتو قذبان یخرج منہما اللؤلو والمرجان اور دونوں سمندروں سمندر اور دریا سے نکلتے ہیں یہ سمندر کے دو موتی ہیں خاص قسم کے اب وہ جو ڈائمنٹ سے جڑا ہوگا اس کو یاد ہوگا ایک لالسا ہوتا ہے اور ایک ذرا ہلکا وائٹ کلر کا ہوتا ہے مگر تھنڈا ایسا ہوتا ہے کہ ہتیلی پر رکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے برف رکھ جی ہم پتھروں میں کچھ پتھر ہیں وہ ایسے ہتیلی پر رکھو تو جیسے انگارہ سا رکھ دی آدمی نہیں ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے لیکن یہ کیسا ہے کہ اگر رکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے تھنڈا برف رکھ دی اللہ کو اکبر کبھی جانا چاہے یہ جہری کے پاس اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے کیا نمونے ہیں اس کی قدرت کے پتھر میں بھی اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو براہ راک اللہ نے دی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو انسان بناتا ہے یہ گڑی بنائی ہم نے یہ تپائی بنائی ہم نے یہ ریکارڈر بنایا ہم نے تو کیا یہ ہمارا کمال ہے نہیں نہیں فرمایا یہ بھی میرا کمال ہے اس کے لیے مثال کیا پیش کی ولہ الجوار اسی کے لیے کشتیاں ہیں المنشعاتو جو کھڑی رہتی ہیں فی البحری سمندر میں کل آدام پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح حالانکہ انسان نے بنائی ہے مگر دماغ کس نے دیا اللہ نے اس کا مطلب جو کچھ انسان بنا رہا ہے وہ بھی اس مالک کا احسان ہے کل من علیہ فان اللہ اکبر ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی یہ نیامتیں دنیا کی تھی نا ان کے اوپر ایک ایتم بم بارا کل من علیہ فان جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے یہ باقی نہیں رہیں گا یہ جو کشتیاں ہیں یہ دریاں ہیں یہ سمندر ہیں یہ باغ ہیں یہ بھستے اے سب کے سب ختم وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور باقی رہے گئے تیرے رب کی شان اس کی ذات باقی رہے گی ذُلْجَلَال جو عزت والا ہے والإکرام اور اکرام والا ہے دونوں کے معنی اردن میں عزت ہی کریں گے فرق کرنے کے لئے یوں کہتے ہیں جو خود عزت والا ہے اور جس کو چاہے اس کو عزت دینے والا ہے وہ کیا دیتا ہے اگلے پورے رکوع کے اندر یہی يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی سے مانگتے ہیں من ہر کوئی وہ شخص فِي السَّمَاوَاتِ جو کہاں رہتا ہے وَالْأَرْضِ اور زمین میں رہتا ہے وہ بھی اسی سے مانگتا ہے قُلْ لَيَوْمِنْ هُوَ فِي شَان ہر روز اس کی ایک نئی حالت ہے نئی شان ہے کسی کو دے رہا ہے کسی سے چھین رہا ہے کسی کو مار رہا ہے کسی کو زندہ کر رہا ہے اے انسان ورجنو تم اپنے رب کی کون کون سی نیامت کا انکار کروگے اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیں یہ آسمان والے اس سے مانگتے ہیں زمین والے اس سے مانگتے ہیں آگے کہتا ہے تم اپنے مالک کی کون سی نیامت کا انکار کروگے یہ کون سی نیامت ہے یہ سب سے بڑی نیامت ہے آدمی کو کسی چیز کی ضرورت تھی شدید ضرورت ہے کسی آدمی کو مان لو بیڑی مارکہ ساتھی کو بیڑی کی ضرورت ہے چونکہ اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا ہے اب وہ کپڑے کی دکان کا جا کے کہہ رہا ہے بیڑی کا بندل چائی ہے ملے گا پھر پہنچ گیا چائی کی دکان پر ملے گا پھر پہنچ جاؤ اور کسی اس طرح پورے بازار میں گھوم رہا ہے سب سے بڑا اس کے نزدیک اس کا مہربان ساتھی کون ہوگا جو اس کا کان پکڑے بولے یہاں ملتی ہے بیڑی بندہ پتہ نہیں کس کس سے مانگ رہا ہے کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے کہاں کہاں ماتھا رگڑ رہا ہے اور پئی بندگی نہیں قبول میری سجدہ کر دیاں مطھڑا کاس گیا کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے ایسے وقت میں اس کو بتا دیا تیری اپلیکیشن یہاں لگے گی تو آسمان والوں سے مانگ رہا ہے ارے وہ خود بھکاری اس سے مانگ رہے ہیں تو زمین والوں سے مانگ رہا ہے ارے یہ خود بھکاری ہیں یہ بھی اس سے مانگ رہے ہیں تو بھکاری اس سے مانگ رہا ہے بادشاہ سے کیوں نہیں مانگتا ہے تو اس کے بارگاہ میں ہو کر فقیروں سے مانگتا ہے اس سے مانگو جس سے آسمان والے مانگتے ہیں جس سے زمین والے مانگتے ہیں اور وہ دے رہا ہے اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا اے انسانوں اور جنوں اب ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لئے مطلب یہ کائنات ختم ہو جائے گی یہ دینے شینے کا سلسلہ ختم اور پھر تمہارا حساب شروع ہونے والا ہے یا معشر الجن اور جنوں کی جماعت والانس اور انسانوں کی جماعت جنوں کو پہلے بیان کیا یہاں ہم سے پہلے بھی تعداد بھی بہت ہے انستطعتم اگر تم کو طاقت ہے انتنفضو کہ تم بھاگ جاؤ نکل جاؤ من اکتار السماوات آتمان کے کناروں سے والارض اور زمین کے کناروں سے فنفضو نکل بھاگو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم مر کے اس کے سامنے جائیں گے نہیں کہا زندگی میں بھاگ کے دکھاؤ میری زمین چھوڑ دو یہ کائنات چھوڑ دو کہیں اور چلے جو کہاں جا سکتے ہیں لا تنفضونا الا بسلطان تم نہیں نکل بھاگ سکتے ہو مگر کسی دلیل کے ساتھ کسی طاقت کے ساتھ اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں اس مالک نے بتا دیا اس کی عدالت میں پہنچے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب اس کی عدالت ہوگی کیسی اس کو تھوڑا آگے بیان کیا کیا سزائیں ہیں کیا جزائیں ہیں کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وقت سے پہلے بتا دیا کہ تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے ایک آدمی دھوکہ کھا رہا ہے ایک ہمارا جاننے والا وکیل کسی شہر میں وقالت کرتا تھا واپس آگے بڑا مور خراب میں نے پوچھا کیا بات ہے کہتے ہیں مفتی صاحب وہاں تو وقالت ہے ہی نہیں سیٹنگ چل رہی میں نے کہا کیا سیٹنگ کہتے ہیں عجیم مصیبت ہے وہاں بس عورتیں شادی کرتی ہیں کیس کرتی ہیں شوہر کے خلاف اس سے دس بیس لاک روپیہ لیتی ہیں دوسرے دن دوسرے شادی کر لیتی ہیں پھر کیس کرتی ہیں تمہارا اتنا اتا رہا وہ عورتیں بھی سب کو پتا ہیں کون کیا کر رہی میں بھاگایا وہاں چیزیں وقت سے پہلے اگر آدمی کو پتا چل گیا ہوتا کہ یہاں یہ تیرا کام ہونے والا نہیں ہے تو یہ اس کے لئے کتنا اچھا تھا ہم کو وقت سے پہلے بتا دیا کل کی ججمنٹ میں کیا ہونے والا ہے یُرْسَلْوَ عَلَيْكُمَا اے نا فرمانو اے نا ماننے والے انسانو اور جنو چھوڑا جائے گا تمہارے اوپر شوازم من نار آگ کے شونوں کو وَنُحَاسٌ اور دھوئے کو فَلَا تَنْتَسِرَان تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے یہ کب ہوگا فَيْذَنْ شَقَّتِ السَّمَا جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَا ہو جائے گا گھلاب کی طرح لال ایسا لگے گا جیسے آسمان کو آگ لگ گئی قد دھیان ہو جائے گا وہ پگلے ہوئے سانوے کی طرح سرخ یا ہو جائے گا وہ تیل کی تیل چھٹ کی طرح اور تیسرا ترجمہ وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لَا يُسْأَلُ عَنْزَمْ بِ نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں ان سن کسی انسان سے وَلَا جَان اور نہ کسی جن سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جانے کا مطلب اس کو کوئی عذر کرنے اور بہانہ کرنے کا موقع دیا اور پوچھنے کی ضرورت نہیں خدا جانتا ہے ریکارڈ موجود ہے زمین کا ریکارڈ موجود ہے اس کے جسم کا ریکارڈ موجود ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے يَوْمَرَفُ الْمُجْرِمُونَ آگے بتایا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں مجرم چہرے سے پہچانا جائے گا اللہ ماف کرے ابھی میٹر کا رزیلٹ آرڈ ہوا نا تو لائن میں کھڑے ہوں سارے سٹوڈنٹ رزیلٹ آرڈ ہو جن بچوں نے جیسا لکھا ہے سب کو بتایا کون کتنے پانی میں ہے تو جو فیل ہونے والے ہیں ان کے چہرے پہلے ہی بتا دیں گے کون فیل ہونے والے اور جو ہیں پاس کرنے والے بلکہ سب سے فاسٹ آنے والے جو ٹاپر ہیں ان کو زیادہ زیادہ اتنی تینشن ہے کہ میں پہلے نمبر پر آؤں گا کہ دوسرے نمبر پر آؤں گا ان کے چہرے کھل کھلاتے اور ان کے مرچائے ہوئے چہرے پہلے ہی بتا دیں گے کون کتنے پانی میں ہے یعرف المجرمون مجرموں کو پہچان لیا جائے گا بسی ماہم ان کے چہروں کی نشانیوں سے چہرے کالے آنکھیں نیلی فیوخذ بن نواسی پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں سے والاقدام اور قدموں سے اور پھینکا جائے گا جہنم میں ہا ذہی جہنم کہا جائے گا یہ ہے جہنم جس کو مجرم لوگ جھوٹ سمجھتے تھے یہ جھوٹ ہے وہ چکر کاٹیں گے جہنم کے درمیان اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان جہنم میں گئے تھور کا درخت کھانے کو ملا اندر آگ لگی پانی 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 دوڑ کر باہر آئے چشمہ ہے ابلتا ہوا پانی پیا اس سے آگ لگ گئی کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں اس کے مقابلے میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ وہ جو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے در گیا اور در کر زندگی گزاری در در کر کے زندگی گزارتا رہا اس کے لئے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں یہ دو دو جنتیں کیوں بعض نے تو جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لئے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں ایک نہیں دو دو چشمیں ہیں ایک نہیں دو دو باغ ہیں لیکن بعض طبقہ کہتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے انسانوں اور تو جنات کے لئے الگ قسم کی جنت ہے اور انسان کے لئے الگ قسم کی جنت ہے مزاج دونوں کے الگ لگ ہیں ضرورتیں دونوں کے الگ لگ ہیں تو ان کے لئے ان کی جنت ہمارے لئے ہماری جنت اور وہ آدمی جو ڈھرا اپنے مالک کے سامنے جانے سے اس کے مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جنتان اس کے لئے دو جنتیں ہیں دو باغ زواتہ افنان جو دونوں شاخوں والی ہیں فنن کی جمع افنان چونکہ جتنی زیادہ شاخ ہوں گی اتنا زیادہ میوہ آتا ہے گھنہ ہوتا ہے بعض فیہما ان دونوں باغوں میں عینانی دو چشمیں ہیں تجریان مسلسل بہنے والے بہ رہے ہیں بہ رہے ہیں فیہما ان دونوں باغوں میں من کل لفا کی حتن ہر قسم کے میووں کی زوجان دو جوڑے ہیں ہر قسم کے میووں کے جو جوڑے دو دو جوڑے کیسے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے اگر آپ کہیں کہ ایک کھٹا اور ایک میٹھا مگر جنت میں تو کوئی کھٹا ہے ہی نہیں یا یہ کہیے کہ بس دائقہ بدلنے کے لئے کیا کیا حال متقین علا فرش تیک لگا کر بیٹھے ہوں گے علا فرش ایسے فرشوں پر ایسی قالینوں پر بتائن ہا من استبرق جس کے بتائن نیچے کا حصہ ہوگا کس کا استبرق کا ریشم کا وجنال جنتین دان اور دونوں باغوں کے جنہ چنیدہ میوے میوے پھل دانن جھکنے والے ہوں گے جنہ کے معنی میوہ بھی کرتے ہیں اور چنیدہ میوہ بھی جھک رہے ہوں گے یہ ساری نعمتیں مل گئیں اب کیا چاہیے رفیق زندگی جس کے ساتھ زندگی گزار سکے کون ہیں دونوں میوہ اور بیوی نیک تھے دونوں جنت میں پہنچ گئے شوہر کو بیوی مل گئی بیوی کو شوہر مل گیا اور اس کے علاوہ اور جو اس کی خادمائیں جو جنت کی کوئی مخلوق ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ اللہ کس طرح پیدا کرے گا فیہنہ ان باغوں کے اندر فاثرات ترفی نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں ہیں معلوم ہوا عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے نگاہ کو پست رکھنا لم یتمس ہننا نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے قبلہ ہم ان سے پہلے والا جان اور نہ کسی جن نے جو جن کے گھر میں بیوی آئی اس کو کسی جن نے نہیں چھوا جو انسان کے گھر میں آئی اس کو کسی انسان نے نہیں چھوا ان کی آگے خوبصورتی بیان کی جائے گی اس کے اوپر ایک ایمان والی خاتون کو بھی کہ دنیا کی بیوی مل بھی گئی لیکن جب اس کی وہ دوسری بیوی ہیں اتنی خوبصورت ہوں گی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انہی کی طرف دیکھتا رہے گا فرمایا ایسا نہیں ہے دنیا کی بیوی کو اللہ وہ خوبصورتی عطا کرے گا کہ ساری ہوریں مل کر کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی اور وہ سمجھو اس کی نوترانیاں ہیں قان نہ ہنہ گویا کہ وہ یاقوت کیا ہیں وہ یاقوت ہیں یہ خاص قسم کا ہیرہ والمرجان اور گویا کہ وہ مونگے ہیں وہ سمندر کا موتی اس طرح خوبصورت ہیں توجہ دوبارہ ایک ہے انسان کے اندر اخلاق کی خوبصورتی اور ایک ہے یہ جسم کی خوبصورتی دونوں میں سے زیادہ بلند کون سی ہے اخلاق کی اس کو کہتے ہیں سیرت اردو میں اور اس کو کہ بولتے ہیں سورت حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اب دوبارہ توجہ کرو قرآن پاک نے ان کی پہلے اخلاق کی خوبی کو بیان کیا کہ پہلے ظاہری خوبی کو اخلاق کی خوبی نگاہیں پس رکھنے والیاں نہیں سمجھے گھر گھر کا جھگڑا یہی ہے یہ مو ماردہ جی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے یہ دیکھتی ہے فرمایا نا وہ نگاہیں پس رکھیں گی کسی کو دیکھنے والیاں نہیں ہیں یہ ان کی اخلاق کی خوبی ہاں ظاہر کی خوبی کیا ہے جیسا کہ یاقوت ہیں والمرجان اور مونگے ہیں حل جزاء الاحسان اتنا بڑا انعام ملا فرمایا کیا بدلہ بنے گا نیکی کا اللہ الاحسان سوائے نیکی کے کام بھی کیا کر کے آئے ہیں میرے بندے یہ تو دیکھو کیا لوگ ان کو تانے دیتے تھے اور یہ پھر بھی ڈھٹے رہے ان کو یہ انعام ملا وَمِن دُونِہِمَا جَنَّتَان اور ان دو باغوں سے ذرا کم درجے کے دو باغو اور ہیں یہ کم درجے کے کیوں آگے اس کا جواب دوسری صورت میں آرہا ہے اس لئے کہ جنتی دو قسم کے ہیں ایک اونچے مقام کے اور ایک ذرا نیچے مقام کے کم درجے کے ہیں وہ اگلی صورت میں آرہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغو اور ہیں مدھامتان بہت زیادہ کالے باغ ہیں وہ باغ کالا ہوتا ہے کہ سبز ہوتا ہے لیکن جب سبز بہت زیادہ سبز ہو تو کیسا نظر آتا ہے کالا وہ ہی کہا یہاں پر اسود نہیں کہا مدھاما ہے مدھاما کے معنی ہی وہی کہ جس کے سبزی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کالا دکھائی دے فیہما عینانی نبضہ خطان اس میں بھی دو چشمیں ہیں مگر وہ دو چشمیں تھے مسلسل جاری اور ان کے لئے کہا نبضہ خطان قبلنے والے دو چشمیں ہیں اس سے ذرا کم ہو گئے فیہما فاقیہتن ان کے اندر بھی میوے ہیں ونخلن خجورے ہیں رمان انار ہیں مگر جنت کے انار دنیا کی یہ سڑی ہوئے انار نہیں جنت کے انار کی بات ہو رہی ہے فَبِيَا يَا لَا اِن رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان یہ بیچ کا میں نہیں پڑھ رہا ہوں یہ اکتیس بار ہے نا اٹھتیس آئے اٹھتر آئیتوں میں اکتیس بار خالی کیا ہے فَبِيَا يَا یہ جو انعام ملے گا اے انسانو اور جنو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نیامت کو یاد کروگے اس کا ہم ایک ترجمہ رٹ لیتے نا کون کون سی نیامت کا انکار کروگے لیکن حق یہ ہے کہ ہر جگہ موقع کے لحاظ سے آپ ترجمہ کرو اور لفظ میں وہ گنجائش ہے فِيهِما فاقیہتن اس میں میوے ہیں اس میں خجورے ہیں اس میں انار ہیں فِيهِنَّ خیرَاتُم حِسَان اس میں خیراتن وہ ہیں فِيهِنَّ اُن باغوں میں خیراتن جو خوب سیرت ہیں حسانن خوب سورت ہیں حسان کے معنی سورت کی خوبی یعنی ظاہر کی خوبی اور خیرات کے معنی سیرت سیرت کا مطلب اخلاق کریکٹر کی خوبی بہترین کریکٹر والیاں ہیں بہترین شکل والیاں ہیں کون ہیں وہ حور مقصورات فِي الخیام اب جواب دیا یہ جنتی عورتیں ہیں ان کو کیا کہا گیا حور مقصورات فِي الخیام وہ رکی رہنے والیاں ہیں خیموں میں چونکہ قرآن سب سے پہلے کن سے بات کر رہا تھا عربوں سے عرب کس میں رہتے تھے خیموں میں تو ان آج میں جو عرب کا خاص طور سے دہاتی ہیں اس کو شاہی محل ملتے ہیں بڑے بڑے حکومت کی طرف سے مگر اس میں نہیں رہتے ہیں اور جو شہروں میں رہتے رہتے پکے شہری بن گئے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں سال میں کم سے کم دو چار دن ضرور ایسے رکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے خیمے رکھے ہوتے ہیں اور وہ خیمے لگا کر جا کے جنگل میں بیٹھتے ہیں دو چار دن آپ دیکھ لیے ہمارے ہیں بکروال برادری کے لوگ جو بہت مالدار ہیں شہروں میں بیٹھ گئے وہ بھی ضرور سال میں دو چار دن جا کر خیمے لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو خیمے پسند تھے خیمے سمجھ گئے نا مگر کوئی یہ ہمارے دنیا کے بدبودار تمبو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کا خیمہ کیسا ہے فرمایا وہاں کا خیمہ اللہ اکبر کیا خیمہ ہے وہ ساٹھ چھے سو گز لمبا ہے ساٹھ نہیں چھے سو میل لمبا ہے اور ساٹھ میل اونچا ہے اور چھوڑا کتنا ہوگا اللہ اکبر چھے سو میل لمبا اور ایک روایت میں ساٹھ میل لمبا اور تیس میل اونچا اور تیس میل چھوڑا اللہ اکبر یہ وہاں کا خیمہ اور یہ کس کے بنے گا کہاں کپڑے گا نہیں یہ دنیا کا سمجھو کہ یاکوت اور زبرجد کا بناہ ہوگا لم يتمسہنہ انسن قبلہم ولا جان ان کی بھی وہی خوبی نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے نہ جن نے متقین علی رف رف آدمی جب بے فکر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے وہ فکر مند ہوتا ہے تو پھر پریشان ہوں کیا ہو گیا بھئی پریشان ہو جی میں متقین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے کہاں علی رف رف خضرن ایسے تقیوں پر جو سبز رنگ کے ہوں گے وعبقری اور انوکھی قسم کی کالینوں پر حسان جو بڑی خوبصورت ہیں مگر وہ جنت کی قالین ہے دنیا کی قالین تو خالص سمجھی سکتا ہے آدمی فَبْيَا لَاِيْا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اِكَتِّسْوِ مَرْتْوَا ہے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نیامت کا انکار کرو گے یہ نیامتیں دیکھو یہ تمہارے لئے تیار اب آگئی ترطیب سمجھ میں پہلے رکو میں بولو دنیا کی نیامتیں پھر اس کے اوپر کیا کیا ایڈم بم مارا کل من علیہ فان یہ سب ختم ہونے والی اس کے بعد جہنم سے تم کو بچایا بتا دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ وہ سزا ملے گی کتنی بڑی نیامت اس کے بعد یہ جنت کی نیامتیں اب سنو تبارا قسم رب کا اوہ کتنی برکت والا ہے تیرے رب کا نام ذل جلال والاکرام بڑی عزت والا ہے بڑی اکرام والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرحمن قرآن پاک کی دلہن یعنی اس کی خوبی کا زبردست یہ چوٹی کا مقام ہے لیکن اس سے ملی ہوئی سورہ واقعہ اور وہ بہت ساری بات ہے جو سورہ الرحمن میں چھیڑی گئیں ان کی تکمیل کی جائے گی سورہیں واقعہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب ہو جائے گی وہ ہونے والی واقعہ ہونے والی ہو جائے گی کون قیامت یہ دنیا ختم دیکھو اصل میں قیامت کس کو کہیں گے یہ ایک مرتبہ یہ دنیا ختم ہوگی دوسری مرتبہ دوبارہ ایک نئی دنیا بسے گی پھر انسان دوبارہ زندہ ہوں گے روح تو سب کی باقی ہے آتمہ سب کی باقی ہے جسم ملنے ہیں وہ دوبارہ باڑی مل جائے گی پھر جو دوسری مرتبہ کھڑے ہوں گے اصل اس کا نام ہے قیامت اور پہلے کا نام کیا ہے ساعہ لیکن بولنے میں دونوں کا ہم کیا بول دیتے ہیں قیامت اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہونے والی ہو جائے گی لئیسلی وقعتیہ کاذبہ اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگی پکا خافضت الرافعہ مگر وہ کیسی ہوگی خافضتن کچھ کو نیچا کرنے والی رافعہ کچھ کو ہونچا کرنے والی آئے حائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیچے سمجھے جاتے تھے قیامت کے دن اونچے ہوں گے اور ان کا آقا جو تھا امیہ زبردست کافر وہ اونچا سمجھا جاتا تھا مکہ کا سب سے بڑا سیٹ وہ نیچے ہو جائے گا رافعہ کچھ کو بلند کرنے والی خافضتن کچھ کو پست کرنے والی لیکن یہ نہیں کہا کون بلند ہے اور کون پست ہے تاکہ ہر آدمی دھرتا رہے کہ کہیں میں پست لوگوں میں تو نہیں اللہ ہی جانتا ہے کیا بنے گا وہاں آئے آئے اذا رجت الارد و رجا یہ کب ہوگا جب زمین ہلائی جائے گی زبردست طریقے سے وَبُسَّدِ الْجِبَالُ بَسَّا اور ریزے ریزہ کیا جائے گا پہاڑوں کو زبردست طریقے سے فَقَانَدْ حَبَاءً مُمْ بَسَّا تو ہو جائیں گے یہ پہاڑ حباءً گرد کی طرح گرد سمجھ گئے نا دُدْدْر یہ ریز کی طرح ہو جائیں گے بکھری ہوئی گرد حباءً مُمْ بَسَّا اور گرد بھی کیسے مُمْ بَسَّا بکھیری ہوئی گرد پھر کیا ہوگا پھر اللہ کی عدالف لگے گی پھر اچانک انسانوں کے تین گروپ بن جائیں گے کتنے جی تین گروپ وَقُنْتُمْ مَزْوَاجًا سَلَاسًا اور تم ہو جاؤگے تین جوڑے تین جوڑے کون سے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا ایک ہے خوش قسمت لوگ اور اسی کا دوسرا معنی دائیں ہاتھ والے لوگ اور اسی کا دوسرا معنی عرش کی دائیں جانب والے لوگ مَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا وہ کتنے مزے والے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں اس کا ایک طرح خوش قسمت وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةُ اور بدقسمت لوگ گندے لوگ اور بائیں والے لوگ جن کے عامال نامیں ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور جو عرش کے بھی بائیں جانب ہوں گے مَا أَصْحَابَ الْمَيْمَةِ مَشْعَمَان کتنے برے ہیں یہ بدقسمت کتنے گروپ ہوئے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور آگے نکل جانے والے وہ تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے آگے نکل گئے کمال ہی کر گئے اللہ اکبر غزوہِ تبوک کا موقع ہے کہا جس کے پاس جتنا ہے بھئی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دو ابو بکر صدیق گھر میں گئے کہا میرے پاس جو ہے یہ میری حیثیت ہے کہا اپنی حیثیت کے مطابق دو گھر میں جھاڑو لگایا جو کچھ تھا سب لا کر کے آقا کے قدموں میں رکھ دیا یہ ہیں السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ آگے نکل جانے والے یہ تو کمال ہی کر گئے نا مطالبہ تھا زیادہ سے زیادہ کتنے کا ڈھائی پرسنٹ کا اور یہ کیا کر گئے سب کچھ دے گئے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہ ہیں اس مالک کے قریب کیے ہوئے فی جنات النعیم یہ نعمتوں والے مزے کے باغوں میں ہوں گے سُلَّتٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ کون لوگ ہوں گے یہ پہلے لوگوں میں بڑی تعداد ہوگی وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ پچھلے لوگوں میں تھوڑی تعداد ہوگی توجہو پہلے کون لوگ ہیں ہر دور کے نبی جب آئے ان کے قریب کے لوگ پہلے تھے اور جو بعد میں چلتے چلتے جا آگے گئے تو وہ کیا رہیں گے دیکھو نا حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوبی مگر دوسرے صحابہ کو اور بہت خوبی آن تیسروں کو ایک ایک صحابی کو بھی دیکھو تو ہمارے اعتوار سے سب کے سب سابقون ہیں اور یقیناً ہیں اس کے مقابلے میں ان کے کسی ایک کردار کو بھی اگر آج ہم تلاش کرنا چاہیں تو ملے گا کہیں شاید لاکھوں کا انٹرور لیں گے تو ایک میں ملے گا ان کے کریکٹر کو اگر آج ہم دیکھیں ایک بھی ایک اخلاق ان کا دیکھیں تو شاید نہ مل پائے اس لئے بعد والوں میں تھوڑے پہلے والوں میں زیادہ یہ کہاں ہوں گے یہ سونے کے تاروں سے بھنے ہوئے پلنگو پر ہوں گے سرور سریر کی جمع اور موضونہ سونے کے تار سے بھنے ہوئے انہیں پلنگوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے متقابلین اس حال میں کہ آمنے سامنے یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرشمہ ہوگا چمتکار ہوگا کہ جنتی سب کیسے بیٹھیں گے آمنے سامنے متقابلین یطوف علیہم ان کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رکھے جائیں گے کیا لے کر وہ دوڑ رہے ہوں گے اکواب آب خورے جام لے کر کے جنت کے پیالے وعباریقہ اور سراہیاں لے کر کے چل رہے ہوں گے جنگ وقاسم من معین اور معین کی جام لے کر کے معین کیا نتری فلٹر کی ہوئی شربت اس کا جام لے کر دوڑ رہے ہوں گے اور اس شربت کو جو پیئے گا لا يصدعون عنہ اس کی وجہ سے نہ پیٹ میں درد نہ سر میں درد وَلَا يُنزِفُونَ اور نہ وہ بک بک کریں گے اس کو پی کر کے وَفَاقِحَتِمْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے لے کر کے دھوڑ رہے ہوں گے مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ جن کو وہ پسند کریں گے وَلَحْمِ تَيْرِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ان پرندوں کا گوشت جن کو وہ پسند کریں گے یہ سب جنت کی نیامتیں وَحُورُنْ عِيْنِ اور حُورِ عِيْنِ حُورُنْ عِيْنِ بڑی آنکھ والی حُورِ ہوں گی ان کے لیے قَأَمْ سَعَلِلْ لُؤْرِ الْمَقْنُونَ گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں جزاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے بدلہ دینے کے لیے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ہمارے کاموں کیا اور اس کا بدلہ کیا لیکن میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا جنت میں کوئی آدمی کو پریشان کرنے والی بات ہوگی نہیں یہاں تک کہ کوئی بیکار بات بھی نہیں سنے گا لغو کا تنہ بےہودہ نہیں گندی بات نہیں بلکہ بے کار چونکہ ایک شریف اور نفیس طبیعت کے انسان کو پاکیزد دل و دماغ والے انسان کو اگر کوئی بیکار باتیں کرے تو تو برا لگتا ہے اور کتنا وقت گزرا آپ ایسے اپنے وقت بھی ضائع کر رہے ہیں میرا وقت بھی ان باتوں سے فائدہ کیا ہے جنت میں کوئی ایسی بات سنیں گے نہیں وَلَا تَعْسِیم اور کوئی ایسی بات بھی نہیں جو گناہ والی ہو جنت میں گناہ نہیں ہوگا لیکن جن باتوں پر دنیا میں گناہ ہوتا ایسی بھی کوئی بات نہیں سنیں گے إِلَّا قِيْلًا مگر سنیں گے وہ کہنا سلاماً 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 سلام 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 کا معنی سلامتی ہو خوشی ہو آرام سے رہو یہ کون لوگ ہیں آگے نکل جانے والے کہ دائیں ہاتھ والے آگے نکل جانے والے السابقون انہیں کا تو تذکرہ یہاں تک چل رہا ہے پہلے انہیں کا ذکر ہوا اور سورہ الرحمن میں بھی اسی طرح تھا جو پہلے تھے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وہاں سے من دونی ہمہ تک کون تھے سابقون اور من دونی ہمہ سے کون شروع تھے اصحاب الیمین یعنی کم درجے کے نیک نیک تھے بہت نیک مگر ان کے مقابلے میں کم وَأَصْحَابُ الْيَمِین اور دائیں طرف والے دائیں کا مطلب جن کا ریکارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور جو قسمت والے ہوں گے فی صدر مخدود بیری کے باغوں میں ہوں گے مگر بیری وہ ہوگی مخدود جس کا کانٹا نکال دیا جائے گا کانٹا اس میں نہیں ہوگا وَتَلْحِمْ مَنْزُود اور تہبتہ لگے ہوئے کیلوں میں وَزِلِّمْ مَمْزُود اور پھیلائے ہوئے سائوں میں وَمَائِمْ مَسْقُوب اور بہائے ہوئے پانی میں وَفَاقِحَتٍ کثیرًا اور بہت میو میں لَا مَقْتُوعَةٍ جن کا سلسلہ کبھی کٹے گا نہیں وَلَا مَمْنُوعَ اور جن سے کبھی کسی کو روکا نہیں جائے گا وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ اور یہ بلند اونچے بستروں میں ہوں گے اِنَّا أَنْشَانَاهُنَّا اِنْشَاءَا بستر کو یاد کر کے انسان گھر والوں کو یاد کرتا ہے فورن کا اِنَّا أَنْشَانَاهُنَّا بے شک ہم وہ جنت کی مخلوق وہاں کی ہوریں ان کو پیدا کریں گے اِنشَاءَا زبردست طریقے سے وہیں پیدا ہوں گی فَجَعَلْنَاهُنَّا اَبْكَارًا تو ہم ان کو بنائیں گے ہمیشہ کماریاں رہنے والی عروباً دل بہلانے والی اتراباً ہم عمر ہوں گی ایک ہی عمر کے سب ہوں گے تیس سے تیس سال کے بیچ میں لگیں گے لِأَصْحَابِ الْيَمِين دائیں والوں کے لئے سُلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِيد وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِين یہ طبقہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوگا اور پشلوں میں بھی لیکن اس میں ایک اہم بات آئے گی پیش جب ہم پہلے لوگ جو صحابہ تھے ان کی نیکی دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اپنی نیکی نیکی نظر آتی ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا یعنی ہمارے دلوں کی دھارس بنوائی آپ نے ایک موقع پر فرمایا میں آپ نے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو کہا آپ کے بھائی کون ہیں کہا تم نے مجھ کو دیکھا اور قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا تو پھر مجھے مانا قیامت سے پہلے وہ طبقہ جو آئے گا دین پر ٹٹا رہے گا حالانکہ انہوں نے قرآن کو اترتے بھی نہیں دیکھا اور انہوں نے مجھ کو بھی نہیں دیکھا یہ ہیں میرے بھائی وہ تھوڑی سی نیکیاں کریں گے اس کے باوجود میں ان کو بڑا ثواب ملے گا اللہ اکبر سلتم من الولین و سلتم من الاخرین اب دو طبقے آگے جنت میں جانے والے کتنے ہو گئے ایک آگے نکل جانے والے اور دوسرے دائیں والے ان سے ذرا کم درجے کے اب تیسرا طبقہ بچ گیا کونسا بدقسمت بدقسمت کون ہیں آئے آئے آگے جو ان کے لئے سزا بیان ہوئی نا وَأَصْحَابُ الشِّمَالُ اور بائیں والے مَا أَصْحَابُ الشِّمَالُ کتنے بُرے ہیں بائیں والے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وہ جھلسانے والی ہواوں میں ہوں گے وَحَمِيمٍ عُبلتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَظِلٍ اور ایسے سائے میں ہوں گے مِنْ يَحْمُومٍ جو کالے دھوئے کا سایا ہوگا لَا بَارِ دِن جس سائے میں تھنڈک نہیں ہوگی وَلَا كَرِيمٍ اور وہ عزت دینے والا نہیں ہوگا وہاں بیٹھنے سے آدمی کی عزت نہیں بنے گی یہ عزت کی بات کیوں آئی عربوں کو بتایا گیا نا ان کے ہیں جب وہ پرانے دور کے وہ خاندان کے چوپال لگتی تھی کچہری لگتی تھی تو چھوٹے چھوٹے درخت ان کے ہم بڑے درخت ہیں نہیں ہیں ریکستان علاقہ ہے تو جو سائے والا حصہ ہوتا تھا اور اس میں کون بٹھایا جاتا تھا بڑا آدمی اس کا سائے میں بیٹھنے کا مطلب ہی یہ چوڑری صاحب ہے یہ مقدم صاحب ہے یہ بڑا آدمی ہے اور جن کو سائے میں جگہ نہیں ملی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں یہ جہنمیوں کو سایا ملا مگر یہ عزت دینے والا سایا نہیں ہے اِنَّهُمْ کَانُمْ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تین مقام پر یہ بات آ چکی کہ جب جہنم کی سخت سزائیں بیان ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی کی آتمہ اس کی روح پھڑک جاتی ہے خدا تو مہربان ہے اتنی سخت سزائیں کیوں دے رہا ہے فوراً وجہ بیان کرتا ہے کیوں یہ سزا دے رہا ہوں اِنَّهُمْ کَانُمْ قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ بے شک یہ وہ لوگ تھے کَانُمْ قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ جو اس سے پہلے کھاتے پیتے تھے مالدار تھے غریب نہیں تھے اور عقل و ہوش بھی تھی ان کے پاس سمجھ بھی تھی ان کے پاس مگر کرتے کیا تھے کَانُمْ يُسِرُونَ یہ اڑے ہوئے تھے عَلَلْحِنْسِ الْعَظِيمِ ایک بڑے جرم کے اوپر ایک بڑے گناہ کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں وہ کیا جرم تھا وہ جرم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے اور جب کہتے تھے مر کے اس مالک کو کیا جواب دوگے تو جواب کیا دیتے تھے وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے مِتْنَا مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابَا اور مٹی ہو جائیں گے وَعِذَامَا اور ہڈیاں رہ جائیں گے اَعِنَّا لَمَبْعُوسُونَ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کیا عجیب بات کر رہے ہو یار مر گئے ختم ہو گئے کیا دوبارہ زندہ ہوں گے عجیب باتیں کرتے ہو تم اَوَابَا اُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پشلے باق دادہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے ترکی با ترکی جواب سخت ڈانٹ کا جواب قُل کہہ دیجئے میرے نبی اِنَّا الْأَوَّلِينَ بے شک پہلے بھی وَالْآخِرِينَ اور پشلے بھی سب کے سب لَمَجْمُوعُونَ تم ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم ایسے دن میں جس کا وقت بھی بتائین ہو چکا ہے پھر کیا ہوگا سُمَئِنَّكُم پھر تم تم اَيُّهَا الظَّالُونَ اوہ بھٹکنے والو دردر کے چکر کاتنے والو المکذبون اور اس سچے دین کو جھوٹا کہنے والو لَآخِلُونَ ضرور تم کھاؤ گے مِنْ شَجَرِمْ مِنْ زَقْقُوم تھور کے درخت میں سے کھائے گا تھور کا درخت تو آدمی کھائی نہیں سکتا ہے فَمَالِئُونَ تم بھرنے والے ہو مِنْحَا اس سے البتون پیٹوں کو اس قدر بھوگ لگے گی کہ آدمی کھائے گا نہیں بلکہ بھرتی کرے گا بھرے گا دمہ دمہ دم اور جب اندر وہ آگ لگائے گا پھر کیا ہوگا فَشَارِبُونَ تم ضرور پیوگے عَلَيْهِ اسْپَرْ مِنَ الْحَمِيم اُبْلتے ہوئے پانی میں سے اُبْلتا ہوا پانی آدمی کہاں پی سکتا ہے کہا پیوگے کیسا پیوگے فَشَارِبُونَ تم ضرور پیوگے شُرُبَلْحِيم پیاسے اونٹوں کے پینے کی تہا اللہ اکبر جب جانور بہت پیاسا ہوتا ہے تو مو رکھتا ہے پانی پر پھر مارتے رو مگر پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر جانوروں میں بھی سب سے زیادہ کون پیتا ہے اونٹ وہ ایک ایک ہفتے کے لیے اپنی تھیلی میں پانی ریزرو رکھتا ہے لیکن جب وہ پانی ختم ہوتا ہے پھر میدے کی چربی پگلنے لگ جاتی ہے اس کی اس سے کام چلاتا ہے لیکن جب وہ اس قدر پیاسا ہوتا ہے اس وقت میں کوئی گلہ بھی کار دے تو مو پیچھے نہیں کرتا تم کہتے ہیں ابلے ہوئے پانی کو نہیں پیئیں گے پینا پڑے گا پینا پڑے گا چونکہ اندر آنگ لگی ہوئی ہوگی ہیم کہا ہیم کیا ہے یہ احیم کی جمع ہے لیکن جلالین پڑھنے والوں کے ذہن میں ہوگا محلی نے کہا ہیمان کی جمع ہے دوسروں نے سختی سے انکار کیا کانا جسرا اعرج جمع کیا آتی ہے عرج اور اسود جمع سود اور ابيض جمع بیز اس کی ورزن کے اوپر احیم جمع ہیم شرب الہی حازا نزلہم یوم الدین یہ ان کی پہلی مہمان نوازی ہوگی اس دن جس دن فیصلہ کیا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے یہ بدلہ ملنے کا دن ہے اس دن یہ ان کو مہمان نوازی ہوگی نحن خلقناکم سنو پھر کیوں یہ اتنی سخت سزا ملتی ہے دیکھ پھر دوبارہ بیان کر رہا ہے قرآن کہتا ہے جرم دیکھو نو کیا کیے ہیں وہ ہمارے ہیں جمعوں کا معورہ ہے نا کیا بولتے ہیں ہاں وہی چاچا ہاں پتیجہ برے کماندہ برا نتیجہ کیوں بھزے ارکامی پڑھے گی دے پڑھے کماندہ پڑھا ہی نتیجہ نہیں کر دے کام دیکھو ان کے کیا ہیں اللہ اکبر پہلے بھی بیان کیا اب دوبارہ نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا تھا فَلَوْ لَا تُصَدِّقُون تم اس کو کیوں نہیں سچ مانتے ہو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو ہم پیدا اللہ پیدا کرنے والا وہ مالک اکیلا ہے نام کچھ بھی لو مگر سب کا فَرَعِتُمْ مَا تُمْنُون ہم پیدا کرتے ہیں کوئی کہے میں تو اپنے بچوں کو خود پیدا کر تو پیدا کرتے ہیں فَرَعِتُمْ کیا تم نے کبھی غور کیا مَا تُمْنُون جو تم تبقہ دیتے ہو أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ کیا پھر تم اس کو پیدا کرتے ہو بَلْ أَنْتَ رَبُّ يَا رَبَّنَا تو بنانے والا ہے اے ہمارے رب ہم بنا سکتے ہیں اللہ اکبر پھر بھی نہیں مانتے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں مجھے جونتے ہو ارے تو کیوں بلا ہے خدا نے تیرے لئے موت کو مقرر کیا ہے اگر تیرے اندر ہمت ہے بھاگ کر دکھا موت سے اپنے آگ کو بچا کر دکھا نَحْنُ خَلَقْنَاكُم ہم نے تم کو نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ مَوْت ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے تم کو یہاں سے جانا ہے اس جسم اور روح کو الگ الگ ہونا ہے اب تم بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اور ہم پیچھے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں ہم ہارنے والے نہیں ہیں کہ کوئی بڑا طاقتور آدمی آ جائے وہ کہیں مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے مارنا مشکل ہو جائے اس کو الَا أَنُّ بَدِّلَا اور سنو اس سے بھی پیچھے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں اگلا مضمون کہہ نا فرمانو تم سب کو ہم مار دیں اور تمہاری جگہ ہم دوسروں کو پیدا کر دیں اور تم سب کو ہٹا دیں اور تم کو کچھ اور بنا دیں کیا بنا دیں بندر بنا دیں سور بنا دیں اللہ اکبر ہم پیچھے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں اس بات سے الَا أَنُّ بَدِّلَا کہ ہم بدلے میں لے آئیں امثالَكُم تم جیسے لوگوں کو تم کو ہٹا دیں وَنُنشِعَكُم اور تم کو پیدا کریں فِي مَا اس حالت میں لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے کوئی بندر بن جائے کوئی سور بن جائے اللہم محفظنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْعَةَ الْقُولَ اور یقینن تم پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کو جانتے ہو تم مانتے ہو کہ ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہم کو پیدا کیا پھر دوسری مرتبہ کے پیدا کرنے کو کیوں نہیں مانتے فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تو کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ تو کیا تم نے کبھی غور کیا مَا تَحْرُسُونَ جو تم کھیتی کرتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ کیا تم اس کو اگاتے ہو اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ یا ہمیں اس کو گانے والے کھیت میں کون دانا ڈال دیا اور پھر کون اس کو پھاڑ رہا ہے اور کیسے پودا باہر آ رہا ہے اور اس کے اوپر سخت مٹی ہے اس کو کس طرح پھاڑ کے بعد آتا ہے اور اس کی کمزور کمزور ننی ننی ٹانگیں اس کی جڑیں وہ کس طرح سولد قسم کی دیواروں کو اور پہاڑوں کو پھاڑ کر ان کے اندر چلی جاتی ہیں کبھی اس پر غور کیا کون کر رہا ہے لون شاہو اگر ہم چاہتے کھیتی تیار ہو گئی پک کے تیار ہو گئی لجعلناہ ہم بنا دیتے اس کھیتی کو حتاماً چورا چورا تیار ہو گئی مگر اچانک اوپر سے کوئی وبا پڑے ساری کھیتی برباد ہو گئی فَذَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ تو تم دن بھر رہتے تفقَّهُونَ باتیں بناتے ہوئے سوجھو یہ لفظ سمجھیں آپ باتیں بنانے کا مطلب کیا آدمی نے دکان ڈالی لگایا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بسا آگ لگی پوری مارکٹ جلی اس کی دکان بھی چل گئی دکان والا پھر بھی بات سمجھتا ہے کھیت والا چھ مہینہ محنت کی کھیتی تیار ہوئی اچانک رات کو بجلی پڑی آگ لگی پورا کھیت جل گیا اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کھیت والا پورے دن بیٹھ کے ہائے مر گیا یار کچھ بھی نہیں بچا اتنی محنت سب برباد گئی دیکھو بیج بھی واقس نہیں آئے کیا بنے گا پوری سال پڑا ہے بچوں کو کیسے نہیں بھاؤں گا کیسے وہ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے اس کو عربی میں کہتے فضل تم تفکہون تو تم دن بھر باتیں بناتے رہتے اب وہ ہماری زمان میں کہتے ہیں روڑیا کرنا وہ شاید سارے لوگ نہیں بولتے ہیں وہ اس کا زبردست ترجمہ بنتا ہے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کیا باتیں کریں گے ہائے ہم پر تو چٹی پڑ گئی مُغْرَمُونَ اردنوالے ترجمہ کرتے ہیں ہم تو قرض میں دب گئے ہم تو تعوان ہم پر پڑ گیا ہم پر تو ٹیکس پڑ گیا لیکن اس کا ترجمہ تو جمعوں کی زبان کا نے چٹی پہ گیا چٹی سمجھتے ہیں نا کوئی نئی دکان ڈالتا ہے کیا بولتے ہیں پہلے سال چٹی پہ دوجہ سال ہٹی پہ تیجے سال جا کے کھٹی دوجہ سال نہیں کھٹی تیجے سال کھٹی یہ باتیں کرنے لگتے بل نحن محرومون اور یوں کہتے ہائے ہم تو محروم ہو گئے اور سنو افرائی تم الماء اللذی تشربون کبھی غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو گھٹ 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 اتارتے چرے گئے یہ پانی کہاں سے آیا آنتم منزلتموہ من المزن کیا تم اتارتے ہو اس پانی کو من المزنی بادنوں میں سے ام نحن المنزلون یا ہمیں بادنوں میں سے اس کو اتارنے والے کون اتار رہا ہے کون اس کو میٹھا کر رہا ہے سمندر سے کڑوا چلا اوپر میٹھا ہوا بارش نیچے برسی تھوڑا تھوڑی کڑوا ہٹ ابھی باقی تھی زمین کے اندر اترا چشمے کی شکل میں نکلا میٹھا گھٹ گھٹ اترنے والا کس نے کیا بل انت یا رب بنا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے رب تو نے کیا وَلَوْ نَشَعُ اور اگر ہم چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی جب پانی پیو تو کیا کرو الحمدللہ اللہ سقانی عزبا فراتا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ بِذَنْبِ مِلْحَن اُجَاعْ جَاع اس مالک کا شکر جس نے مجھے یہ میٹھا پانی دیا اور میرے کرموں کی وجہ سے میرے پاپوں اور گنہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا فَلُوْ لَا تَشْكُرُون اوہ لوگو تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو افرائی تم النار چلو پانی نہیں سمجھتے ہو آگ پر غور کیا کبھی کیا تم نے دیکھا آگ کو اللہ تی تورون جو تم جلاتے ہو ہان تم انشاعتم شجراتہا کس سے جلتی ہے آگ لکڑی سے کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا اور آج تو ماچس آگئی ہے اور ماچس کا جو مسالہ ہے اور یا دوسری چیزیں ہیں وہ بیسی سے اللہ کی دی ہوئی ہیں اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں تو کچھ درختوں کی تہنیوں کو وہ رگڑتے تھے اس سے آگ نکلتی تھی آان آان تم شجراتہا کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ام نحن المنشیعون یا ہمیں پیدا کرنے والے بل انت یا ربنا نحن جعلنا ہا تذکیرتا ہم نے اس آگ کو ہاں کھمر جا آگ کو تذکیرتا ایک نصیحت کی چیز بنایا اس سے سبق حاصل کرو ومداعا للمقبین اور مقبین کے لئے ہم نے زندگی گزارنے کا سامن بنایا کس کے لئے مقبین یہ مقبین کس کو کہتے ہیں قوا کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس میں نہ گھاس ہو جس میں نہ پانی ہو اور اسی کو اقوا یقوی ایسی جگہ میں سفر کرنا جہاں نہ گھاس ہو نہ پانی ہو تو للمقبین ریگستانوں میں ریتیل علاقوں میں سفر کرنے والوں کے لئے فسبح بسم ربک العظیم اللہ اکبر جب یہ سارا کچھ کرنے والا ہمارا بالک ہے اے انسان اے قرآن پڑھنے والے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبح پاکی بیان کیجئے بسم ربک العظیم اپنے عظیم الشان رب کے نام کی اور آپ نے فرمایا جب یہ آئے تو سرید تو فرمایا اس کو رکومے رکھ لو کیا کہو رکومے سبحان ربی العظیم فلا اکسم بمواقع النجون یہ کمال ہے اب تک قرآن کا لیکن میں نے کہا کہ سور رحمان اور سور واقعہ دونوں آپس میں بولو جڑی ہوئی ہے سور رحمان میں قرآن کا تذکرہ کہاں آیا بولو سب سے شروع کی آیت میں سور واقعہ میں سب سے آخرہ میں آ رہا ہے تاکہ جہاں سے بات چھیڑی گئی تھی وہ پرانی بات یاد رہے بھول نہ جائیں یہ سب کچھ قرآن کی برکت سے مل رہا ہے فلا اکسموں او انسانوں نہیں نہیں سنو تمہاری بات غلط ہے جو تم سوچ رہے ہو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی اب ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا بوٹے طور پر یہی یہ ستاروں کا دوڑنا اور پھر اچانک چھپ جانا ان کے دوڑنا اور اب بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ بلیک ہول جس کے اندر نہ جانے کتنی گلیکسی اور کتنی کہہ پشائیں چلی جاتی ہیں اور کیسے ستارے جو ہمارے سورج سے بھی بڑے وہ ان کے ڈوبنے کی جگہ ایک نظام ہے اس کا پہلے سے بنا ہے ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے نیا نظام بن رہا ہے یہ نظام بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے فلا اکسموں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو اِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ یہ بہت بڑی قسم ہے یہ کوئی چھوٹی قسم یہ قسم کھا کر کے کیا کہہ رہا ہوں جس طرح یہ اوپر کا نظام ایک بنایا ہوا نظام ہے اسی طرح سنو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ یہ پڑھی جانے والی ایک عزت والی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے فی کتاب مکنون یہ لوہ محفوظ کی وہ کتاب جو محفوظ رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا اور وہ جو لوہ محفوظ میں تھا وہ کتاب لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ نہیں اس کو چھوتے ہیں مگر کون چھوتے ہیں پاک لوگ یہ تو وہ کتاب ہے جو لوہ محفوظ میں ہے اس کو کون چھوتے ہیں یَعِدِ سَفَرَا قِرَامِ بَرَرَا ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں متحرا جو بہت زیادہ پاکیزہ ہیں وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور ہاتھ لگانے کا مطلب مان سکتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں اور دنیا میں بھی اس قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا جو پاک ہو جو بابوضو ہو اس آیت میں تو اس کی طرف صرف اشارہ ہے وہ مسئلہ حاصل میں کس سے ثابت ہوا حدیث سے لا يَمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا تَاحِرُ نہ چھوئے کوئی قرآن کو سوائے کس کے پاک ہے لیکن یہ حکم ایمان والے کو ہے غیر ایمان والا قرآن لے گا اس کو صرف اتنا بتانا ہے اس قرآن کرنا ہاتھ مدھو کر کے اس کو ہاتھ لگانا ورنہ بوضو تو بچارہ جانتا بھی نہیں چونکہ وہ مکلف نہیں ہے اس کو ابھی یہ حکم وہ تو جو مانے گا جس نے کانسٹیوز کو مان لیا ملک کے قانون کو مان لیا اس کے بعد اس کے لئے قانون ہے جس نے نہیں مانا اس کو تو موٹے طور بھی یہ کہہ جائے گا کہ یہ دستاویز ہیں ان کو پڑھ لو اس کے بعد فیصلہ کرو آپ کو یہ قانون ہے پسند کے نہیں ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر دوسرا مانا اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لو یہ اہم بات ہے اب عرض کرتا ہوں کیا یہ ان کے دل میں جائے گا جو پاک کیے ہوئے ہوں گے جو دل ناپاک ہوں گے جن میں ابھی گندگی باقی ہے شرک کی کفر کی گندے خیالوں کی ان کو قرآن پر ایمان نصیب اور یا یوں کہیے کہ ان کو قرآن کا علم بھی نصیب نہیں یہ بڑے اہم بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی جب بیت اللہ بن گیا کیا دعا کی ربنا و بعت فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا و یعلمہم القتاب والحکمتا و یزکیہم اے خدا اب ان کے بیچ میں اس نبی کو بھیج جو ان کو تیری کتاب سنائے اور تیری کتاب یطلو علیہم جو ان کے سامنے تیری کتاب پڑھے دوسرا و یعلمہم القتاب جو ان کو تیری کتاب سکھائے تیسرا دانشمندی کی باتیں بتائے چوتھا و یزکیہم اور ان کی کیا کرے صفائی کرے اس کے بعد یہی آیت آگے تین مرتبہ آ رہی ہے قرآن میں پہلے کہاں آئی دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتینا تیسرے نمبر پر سورہ علی عمران میں لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ چوتھے نمبر پر آگے سورہ جمعہ میں آ رہی ہے مگر ان چاروں تینوں جگہ ترتیب بدلتی کیا ترتیب بدلی وہاں کیا ہے کہ وہ نبی کیا کریں گے تلاوت کریں گے پھر کیا کریں گے کتاب سکھائیں گے پھر کیا کریں گے اکل مندی کی باتیں بتائیں گے چوتھے نمبر پر آگے دلوں کی صفائی کریں گے دلوں میں نہ روح نہ قینا نہ بوض نہ عداوت نہ کسی کے لئے جلن کچھ نہیں ساپ دل بالکل ساپ شیشے کی طرح ساپ رہیں گے لیکن آگے ترتیب کیسے بدلی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتینا ویزکیکم فرمایا اب کیا ہوگا سلاوت کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے یو علم ہے دلوں کو پاک کریں گے اس کے بعد کیا ہے کتاب کو سکھائیں گے اس کے بعد حکمت کو سکھائیں گے اس سے کیا بتا چلا سلاوت کی حد تک یعنی صرف ریڈنگ پڑھنے کی حد تک تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو لیکن جو اس کا علم آئے گا اس سے پہلے تذکیہ ضروری ہے اگر اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو علم اندر نہیں اترے گا معلومات آ جائیں گی ایسے تو موٹے طور پر یاد کر لے گا لیکن جو اس کی منشاہ ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی لا يمسوه الا المتحرور نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاک لو تنزیل من رب العالمین یہ قرآن جہانوں کے رب کا اتارہ ہوا ہے وہیں سوا دیکھ لو ان بات اس سے ثابت ہوا یہ اس کے کلام کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا افضی حاض الحدیثی تو کیا اس قرآن کے بارے میں ہی ان تم مدہنون تم سستی کرتے ہو اے لوگو مداحنت کرتے ہو اور لپک کر اس کو نہیں لیتے ہو سب کچھ پڑھتے ہو مگر اسی کو نہیں پڑھتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اور تم نے اپنی روزی بنا رکھی ہے اَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ کہ تم اس کو جھوٹا کہتے ہو اچھا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ اگر نہیں مانتے تو سنو کیوں نہیں اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ جب جان پہنچے گی یہاں تک خُلْقُوم تک گلے تک پہنچے گی روح نکلتی آ رہی ہے تانگیں بیٹھ گئیں جسم بیٹھ گیا آنکھیں دوڑی ہل رہی تھی اب یہاں پہنچے گی بس مر گیا جب یہاں پہنچے گی روح وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ اور یہ کسی کی جان نکل رہی ہے اور تم اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَئِهِ اور جب یہ کسی کی روح نکلتی ہے جان نکل رہی ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ مگر تم دیکھتے نہیں ہو فَلَوْلَا ابھی بات ختم نہیں ہوئی تو کیوں نہیں اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو اگر تم جزا اور سزا دیے جانے والے نہیں ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے چاہنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ہم کسی کے قفضے اور کنٹرول میں نہیں ہیں اب لولا کا جواب آیا لولا ترجعونہا اِنْ كُنْتُمْ صادقین اے انسانوں اس مرنے والے کو تم واپس کیوں نہیں ہلاتے ہو کسی کی ماں مر رہی ہے کسی کا باپ مر رہا ہے یہ وقت کا بادشاہ مر رہا ہے لاکھوں تن اس کے پیچھے سونا موجود ہے اگر ایک داکٹر بھی ہمت کر کے اس کو بچا لے گا تو اس کو کوئنٹل نہیں تنوں کے حساب سے سونا مل سکتا ہے بچا سکتا ہے کوئی بے بس ہے انسان جب اس کا وقت آگیا کو جانا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کے موہ سے واپس آیا آتا ہے کوئی ابھی گیا ہی نہیں تھا کہ اے محمد رو اے تائیں اب جامیتہ منہ ابھی آیا نہیں تھا اب جو موت کے موہ میں آیا تو پھر وہاں سے واپس جائے وہاں سے نہیں واپس جاتا ہے ابھی آیا ہی نہیں تھا اب آیا ہے چیلنج ہے یہ اللہ کا یہ مر رہا ہے واپس لاؤ لاؤ واپس ہے کسی کی حمد کون واپس لاؤ سکتا ہے اب مر گیا بندہ مرنے کے بعد کیا ہوا شروع صورت بات کہاں سے چلی تھی کہ مرتے آدمی کے کتنے جماعتیں بنتی ہیں تین اب پھر ان کا آخر میں خلاصہ نچوڑ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ یہاں پر بھی مقرب پہلے تو اگر وہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے جس کو شروع میں کیا کہا تھا اَسَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے ہے فَرَوْحٌ ان کے لئے تو آرام ہے وَرَيْحَانٌ اور ان کے لئے تو خوشبو ہے ان کے لئے تو جنت کی روزی ہے وَجَنَّتُ نَعِيمٌ اور مزے کے باغ ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ اور بارحال اگر وہ ہوا ان لوگوں میں سے مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ جو دائیں والے ہیں جن کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اگر ان لوگوں میں سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا فَسَلَا أَمُلَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو دائیں والوں کی طرف سے بھی تیرے لئے سلامتی ہے تو بے فکر رہے ان کو بھی کوئی خطرے کی بات اس منزل تک اس مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ دوسرے پہنچ گئے مگر جائیں گے یہ بھی جنت میں ہی اب بچ گیا کون تیسرہ آئے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ ہم کو پشلِ توقع میں شامل فرمائے وَأَمَّا إِنْ كَانَ اور رہی بات اگر وہ ہوا من المکذبین ان میں سے جھوٹا سمجھتے تھے الضالین جو راستے سے بھٹک جانے والے تھے ابھی شروع میں اَيُّهَا الضَالُونَ الْمُكَذِبُونَ وہاں دوسری تعبیر تھی کیا اے گمراہ ہونے والو اے جھوٹ سمجھنے والو یہاں کیا کہاں اگر ہوا وہ جھوٹ سمجھنے والوں میں سے الضالین اور گمراہ ہونے والوں میں سے فَنُزُلُم مِّنْ حَمِيم پھر تو قبلتے ہوئے پانی کی مہمان نوازی ہوگی وَتَسْلِيَتُ جَحِيم اور جہنم میں داخلہ ہوگا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ اللَّهُ اَكْبَرْ یہ سب باتیں جو بتائی گئی ہیں بے شک یہ لائق ہیں اس کے کہ یقین کیا جائے حق کو لائق ہیں الْيَقِينِ یقین کے یقیناً برحق ہیں یہوں بھی کہتا ہے بکے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے عِلْمُ الْيَقِين عَيْنُ الْيَقِين اور سب سے ہونچا حق الْيَقِين یہ بالکل یقینی باتیں جو بیان کی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِسْبِ رَبِّكَ الْعَظِيم جب یہ سچی باتیں ہیں اے انسان تُو اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کر اس کی تسبیح بیان کر اس کی حمد بیان کر اس کی تعریفیں کر اس کے بول بولتا جا اس صورت میں کہا تسبیح کر اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ تُو ہی تسبیح نہیں کرتا ہے ورنہ کائنات کا ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے تُو اس مالک کی صفتیں نہیں کرتا ہے ورنہ کائنات کی ہر چیز اس کی صفتیں بیان کرتی ہے کیسے صفتیں کرتی ہیں زبان سے بولتی بھی ہوگی وہ تو ہم کو معلوم نہیں لیکن زبانِ حال سے تو تعریف کر رہی ہے وہ تو ہم کو بھی دکھائی دے رہا ہے ایک مستری بہت اچھی ہے بنائی عمارت تو یہ عمارت کس کی تعریف کر رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ بنانے والا کوئی ماہر تھا تو کائنات کے ایک ایک ذرے کو ہم دیکھتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ میرا بنانے والا بہت ماہر ہے صدق اللہ پولان العظیم